ڈی بی لائب سی بی آئی اس پر سنوائی کر رہی ہے پچھلے دنوں شراب گھوٹالے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ان کو زمانت دے دی تھی لیکن وہ باہر اس لیے نہیں آپا ہے سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود کیونکہ اس میں ای ڈی نے ان کو جو گرفتار کیا تھا اس معاملے میں ان کو زمانت دی تھی اور یہاں پر سی بی آئی نے ان کو گرفتار کیا ہے تو سی بی آئی کے معاملے کی سنوائی ہو رہی ہے اس میں ان کو زمانت ملتی ہے دلی ہائی کورٹ سے یا نہیں اس سے تیہ ہوگا اروند کیجریوال کی گرفتاری زمانت کا راستہ ان کے جیل سے باہر آنے کا راستہ اس پر چرچہ ہم لوگ کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر اتر پردیش سے بھی لگاتار آ رہی ہے وہاں آج یوگی کیبینٹ کی مہتوپونڈ بیٹھک ہو رہی ہے اس سے پہلے منگلوار کو دیر شام جو ڈپٹی سی ایم ہے کہ شوپر سعید مورے ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری عدیق چجی پی نڈہ سے ملاقات ہوئی لگاتار وہاں سے بھی تمام راجنیتک چرچائیں اور اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کیا یوگی آدھے تینات کو ہٹائے جانے کی مکہ منتری پت سے ہٹائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے مہاراشتر سے بھی بڑی خبر ہے کہ وہاں جو جس طرح سے اجید پوار کی پارٹی کے لوگ جو ان سی پی اجید پوار کا گٹ ہے اس کے لوگ شرط پوار سے ملاقات کر رہے ہیں یعنی جو مول ان سی پی پارٹی کے نیتہ ہیں ان سے جو ملاقات کر رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ مہاراشتر چناؤ سے پہلے اس میں بھی اب ایک طرح سے اجید پوار کی پارٹی کے بیتر جو ہے بھگدر مچنے والی ہے کیونکہ چار نیتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اجید پوار کی پتنی نے بھی کل شرط پوار سے ملاقات کی ہے ایسی خبریں ہیں ان سب پر چرچہ ہوگی لیکن سب سے پہلے بات ہم لوگ کریں گے اربین کیجریوال کی زمانہ تیاجی کا پر جو آج سنوائی ہونی ہے دلی ہائی کورٹ میں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو ڈی بی لائیب کے آن لائن ایڈیٹر ہیں عملیند اپادیائی جی وہ ہیں ہمارے ساتھ عملیند جی کیا لگتا ہے کہ آج کیجریوال باہر آ پائیں گے یا باہر آنے کا ان کا راستہ کیا دکھائی پڑتا ہے دیکھیں آج کا تو نہیں کہا سکتا لیکن آج راستہ جرور کھل سکتا ہے چونکہ آج دو سنوائی ہیں ان کی اربین کیجریوال کی اور دونوں سنوائی سی بی آئی سے سمبندی تھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سی بی آئی نے جو ان کو عریس کیا اس کو چنواتی دی ہے اربین کیجریوال نے کیا گرفتاری آوید ہے دوسری انہوں نے جو ہے سی بی آئی کی معاملے میں جمعات کے لیے بھی یاج کا داخل کی اب اس تھائی جمعات کے لیے تو یہ دونوں معاملے جو ہیں یہ جسٹس نینہ بنسل کرشنا یہ اس کو سنیں گی تو پچھلے ہفتے ہی جو تھا سپریم کورٹ نے ان کو انٹرم بیل دے دی تھی اربین کیجریوال کو ایڈی کے معاملے میں تو ایڈی کے معاملے میں تو ان کو انٹرم بیل وہاں سے مل چکی تو ایڈی کا معاملہ ہائی کورٹ میں تھا اس پر تو اب کوئی اس کا مطلب رہنی جاتا ہے چونکہ وہاں لیڈی ان کو انٹرم بیل مل چکی ہے لور کورٹ کے بیل کے خلاف جو گئی تھی ایڈی وہاں تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہا تھا لیکن لیکن یہ بہت پورا ہے چونکہ اربین کیجریوال جیل میں اسی وجہ سے ہیں کہ سی بی آئی نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور جب یہ لگ گیا تھا کہ سپریم کورٹ سے بڑا آدیش آ سکتا ہے تو اربین کیجریوال باہر نہ نکلنے پائے تو اس کے لیے سی بی آئی کی جانے ان کو گرفتار کروایا گیا ایسا آروپ عام آدمی پارٹی لگا رہی ہے ان کے نیتائیں سنجا سنگھ راج سوا کی طرح سے انہوں نے بھی اسی طریقے کے آروپ لگا رہی ہے اور پوری پارٹی اسی طریقے کے آروپ لگا رہی ہے تو اب جو ہے اس سمیں ان کے جو ان کی طرف سے اربین کیجریوال کی طرف سے جو سینئر آئی ایڈوکیٹ ہیں آبی شیخ وانو سنگھ بھی اور وکرم چودھری اور این حری حران یہ اس سمیں کورٹ میں موجود ہیں اور جو سی بی آئی کے کاؤنسل ہیں دی پی سنگھ وہ بھی اس سمیں کورٹ میں موجود ہیں لیکن ابھی تک یہ خبر نہیں آئی ہے کہ جس سائیوہ ابھی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے شروع ہوئی کہ نہیں کورٹ روم کی کورٹ روم کی کاروائی ابھی شروع نہیں ہوئی تو جیسی شروع ہوتی ہے ہم اس کے بھی بارے میں آپ کو سوچ نہ دیتے ہیں کس طریقے سے حالانکہ چھٹکی کا دن تھا مہرم کا دن تھا تو آج بھی لیکن کورٹ بیٹھ کی ہے تو اس کا انطلب چاہید وہاں چھٹکی نہیں رہی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ سپیشل سنا جا رہا ہے اس معاملے کو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن یہ کیس بہت مہتپور ہے وہ دیش کی راجنیتی پر بھی اس کا کافی اثر پڑھنے پڑھائے گا مطلب سمیر جی اس طریقے کی اترپریش سے حالات بن رہا ہے آپ نے بتایا ہے اس میں بھی ایک بیان جو ہے سنجے سنگھ کا بھی یہ کافی زیادہ بائیل ہو رہا ہے آج کہ انہوں نے کہا ہے کہ یوگی آدھنات کو ہٹا جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو اس کو لے کر کے ابھی ہم لوگ آگے اور چرچہ کریں یوگی آدھنات کو ہٹا جانے کی چرچائیں شروع ہو رہی ہیں شناو سے پہلے بھی یہ چرچائیں تھیں اور یہ گرم ہوئی تھی چرچہ جب اربین کیجریوال جیل سے باہر آئے تھے اور انہوں نے جب اس کو لے کر کے اٹھایا تھا ہمارے ساتھ ڈی وی لائپ کے ایڈیٹر ان چیف راجیو جی بھی ہیں راجیو جی کیا لگ رہا ہے کہ یہ اربین کیجریوال کا معاملہ اور یہ جو سرکار کے بھیتر جو بیچینی ہے گڑبندن دلوک کے سہیوگیوں کے ساتھ بھی اور بی جے پی کی پارٹی کے بھیتر بھی ان سب کا کچھ آپس میں تالمیل کچھ دکھائی پڑ رہا ہے اور اربین کیجریوال کے معاملے میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کا بھی اثر کیا ان چیزوں پر دیکھنے کو ملے گا آنے والے بہت اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اربین کیجریوال کو اس سمیں گرفتار کیا گیا تھا جب لوگ سبح چناؤ کی شروعات ہو رہی تھی گوشنا ہو گئی تھی سولہ مارچ کو اور اکیس مارچ کو اربین کیجریوال کو گرفتار کیا جاتا ہے اربین کیجریوال کو اکیس دنوں کے لیے زمانت پر چھوڑا جاتا ہے انترم زمانت پر اس کے بعد آپ دیکھئے وہ پھر سے سرنڈر کرتے ہیں دو جون کو اس کے بعد پھر ابھی پچھلے ہفتے ہی انہیں پھر سے زمانت ملتی ہے انترم زمانت سپریم کورٹ سے لیکن اس سے پہلے جب یہ آتا ہے کہ راو جبنیو کورٹ ان کو پورن زمانت دے دیتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ پہنچتا ہے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اس زمانت پر روک لگا دی جاتی ہے لیکن یہی سے کیس میں ایک کہیں تو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی بی آئی اچانک ان کو گرفتار کر لیتی ہے اربین کجریوال کو تین دنوں تک ان کو اپنی حراست میں سی بی آئی رکھتی ہے اور ابھی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں لیکن سی بی آئی کی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اربین کجریوال تو سی بی آئی کی جوڈیشل کسٹڈی سے اربین کجریوال اگر آج باہر آ جاتے ہیں یعنی ہائی کورٹ فیصلہ یہ سنا دیتا ہے کہ اربین کجریوال کو ہم زمانت دے رہے ہیں تو آج کے آج اربین کجریوال باہر آ جائیں گے ہو سکتا آج نہیں کل آئے کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے محرم کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ آج ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کل حالانکہ کوٹ کی سنوائی آج چل رہی ہے اور ابھی ایک نہیں بلکہ جیسا عملندو جی نے بتایا کہ دو مسئلے پر سنوائی ہونی ہے ایک یہ کہ پورن زمانت مجھے سی بی آئی کی اس کا سٹڈی سے ملے اربین کجریوال کو اور دوسری بات یہاں کی سی بی آئی نے جو اربین کجریوال کو گرفتار کیا ہے وہ گرفتاری الیگل ہے اور ایسے ہی پی ایم ایل ایکٹ کی تحت ای ڈی کی گرفتاری الیگل ہے وہ اس کیس میں ابھی ملا ہے جو سپریم کورٹ نے اربین کجریوال کو انترم زمانت دی ہے وہ پی ایم ایل ایکٹ کے تحت ای ڈی کی گرفتاری اربین کجریوال کی اس میں بھی سیکشن پی ایم ایل ایکٹ سیکشن نائنٹین اینڈ فورٹی فائی اس کے تحت وہ الیگل ہے اور اس کو بیس بناتے ہوئے اروند کجریبال کو اس بیس دیکھئے خبریں آ رہی ہیں ایڈی معاملے پہلے ہی رات مل چکی ہے اروند کجریبال کو تو یہی باتیں یہاں ہو بھی رہی ہیں اور گرفتاری کو لے کر کے جو سوال اٹھائے جا رہے تھے تو سپریم کورٹ نے بھی اس میں انہوں نے رولنگ دی ڈائریکشنز دیا اور کافی باتیں کہیں کہ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے یہ گرفتاری اس میں آپ کے پاس پراپر ثبوت ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ ان کو گرفتار کرنا کتنا امپورٹنٹ نہیں گرفتار کرتے ہیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے بلکل بلکل صحیح بہت بلکل تو اس میں سپریم کورٹ میں جو سیکشن نائنٹین پی ایم ایل ایکٹ دھارہ نائنٹین انیس اور دھارہ پیتالیس کو اب ایک بریحت روپ سے ایک بڑے آیام میں اس کو سمجھنے پرکنے کی ضرورت ہے یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کو بڑی بینچ کی طرف بھیجا ہے بھی دو ججز تھے اس میں جسٹس سنجیب کھرنا اور دیپانکردتہ ان دونوں نے اس کو بڑی بینچ کی طرف بھیجا ہے اور بڑی بینچ میں جو تین بینچ ہے تین ججزوں کی اس میں سے ایک تو خود سی جے آئی ہیں جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اس کے علاوہ وہ چننیں گے کی اور کون ہوگا تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو ایک طرف یہ دیکھیں اس معاملے میں اربند کیجریوال کو یہاں پر زمانت مل چکی ہے اور دوسری طرف ای ڈی معاملے میں یہاں دیکھیں بریکنگ بھی چل رہی ہے اور لگاتار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سٹرین پر ہمارے تمام ساتھی اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے لیکن یہاں چرچہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اربند کیجریوال کا معاملہ اگر یہاں پر میں اور املندو جی نے لگاتار اس کو کبر کیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے تو اگر یہاں اربند کیجریوال کو دیکھیں آج سی بی آئی اس معاملے میں کیسے پچھڑتے ہوئے دکھائی دے گی اس لیے کیونکہ ای ڈی کا معاملہ اس سے اوپر ہے اور ای ڈی کے معاملے میں آلریڈی سپریم کورٹ نے یہاں اربند کیجریوال کو انترم زمانت دے دی ہے اس کا مطلب ہے کہ سی بی آئی بھی زمانت دے سکتی ہے اور دوسرا ایک پریشر اور بھی ہے ہائی کورٹ کے اوپر ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ ہوتا ہے سپریم پاور نے اگر کسی معاملے میں آلریڈی زمانت آپ کو دے دی ہے تو ہائی کورٹ کیسے روک سکتا ہے اور روکتا بھی ہے تو وہ معاملہ پھر سے سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کہے گا کہ جب اسی آدھار پر دیا جا چکا ہے تو پھر آپ اس پر کیسے روک سکتے ہیں اسی لیے جس دن یہ انترم زمانت ملی تھی اس دن ہی یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ اربند کیجریوال کو سی بی آئی والے معاملے میں بھی زمانت دی جا سکتا ہے جی بالکل بالکل میں کہوں گا اپنے ٹیم سے کی کم سے کم اس کو ہٹا دیجئے ہم لوگوں کو دکھائیے یا ویجوال جو ہے وہ کم سے کم کنسرن جو باتیں ہو رہی ہیں اسی ویجوال کو دکھائیں یہ اپنی ٹیم کو ضرور کہوں گا لیکن مہتپورن ہے کہ اربند کیجریوال کا معاملہ اور اس کو ہم لوگ کیوں قبر کر رہے ہیں یہ جاننا ہمارے درشکوں کو بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے ای ڈی ایکسپوج ہو رہی ہے ای ڈی کسی کو بھی جب چاہے اٹھا کے لے جائے اور بند کر دے آپ دو دو مکھے منتریوں کو چناؤ سے پہلے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں جنوری میں تیس یا اکتیس جنوری کو مجھے جہاں تک دھیان آ رہا ہے ہمن سورین کو آپ گرفتار کرتے ہیں پانچ بہنے ہمن سورین جیل میں رہتے ہیں اور جیل سے چھوٹتے وقت ہمن سورین کو کچھ زمانت ملتی ہے اس پر کوٹ کیا لکھتا ہے کوٹ لکھتا ہے کہ یہ معاملہ بنتا ہی نہیں ہے جس معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اپنے آپ میں یہ کیس خاریز ہیں وہاں حالانکہ یہ کوٹ میں ابھی کیس چلنا ہے اور اس آدھار پر کوٹ میں یہ کیس ٹکنے والا نہیں ہے جو میں جہاں تک وکیلوں سے اور قانون کے جانکاروں سے پوچھ رہا تھا تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ اس کے بعد معاملہ بنتا ہی نہیں ہے اتنا ہارڈ ٹپنی کرتے ہوئے ایڈی کے خلاف ٹپنی کرتے ہوئے اب شیخ منو سنگھ بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں تو یہ بریکنگ بھی کہ اب سنوائی شروع ہو گئی ہے اب شیخ منو سنگھ بھی اروند کیجریوال کا کیس پورا وہی دیکھ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور ایک لرنڈ اور دیش کے ورشتم ہی نہیں بلکہ مہنگے وکیلوں میں سے ایک ہیں اور ٹپ فائب میں آتے ہیں وہ مہنگے وکیلوں میں سب سے مہنگے وکیل تو آپ جانتے ہیں کہ جو سرکار کا پک شاج کر لے رہے ہیں وہی ہیں سالوے صاحب حریش سالوے وہ ہے دنیا کے سب سے مہنگے وکیل نہ مانے لیکن ہندوستان کے تو ہیں دوسرے نمبر پر یہی آتے ہیں اپنے ابیشیق منو سنگھ بھی جی اور ان کے بعد کپل سببال جی تو ابیشیق منو سنگھ بھی یہ کپل سببال میں اس معاملے میں کمپوٹیشن چلتا رہتا ہے کون کتنا مہنگا لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ دلیلیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں اور دلیلیں اب شروع ہو رہی ہوں گی اب ہمارے ساتھی املندو جی بیچ بیچ میں دلیلوں کی بات کرتے رہیں گے لیکن مہتوپون ہے یہاں پر جو آپ نے یہ کہا کہ جس کو لے کر کے ہیمن سورین کے معاملے میں بھی سوال اٹھائے گئے اور کریچ جی وال کے معاملے میں لگا تار اٹھ رہے ہیں کہ ای ڈی سی بی آئی ای ڈی والے معاملے میں لگا کہ اب یہ معاملے میں شاید زمانت مل جائے گی تو سی بی آئی نے کیس درج کر لیا تو سیدھے طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ معاملے کی گم بھیرتہ کو نہ دیکھ کر کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی سے دباؤ راجنیتی کروپ سے جو موٹیویٹڈ معاملہ ہے اس طرح سے اور یہ جو ایجنسیوں پر سرکاری ایجنسیوں پر جو آروپ لگ رہے ہیں وہ ایک طرح سے پختہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں خاص طور سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ٹپڑیوں کے بعد بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اب دیکھیں سنوائی شروع ہو گئی ہے اور اس پہ ابھیشیک منو سنگوی ہم اوپر بریکنگ نیوز میں رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ لگاتار لکھ بھی رہے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے لیکن سنگوی اپنی دلیل یہاں پیش کر رہے ہیں اور یہاں دو باتیں جو ساتھی باد میں جڑے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر سے پوری نیوز روم کی طرف سے آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہم سمیر آتما جی اس کارکرم کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز کی یہاں پر اروند کیزریوال کی طرف سے ابھیشیک منو سنگوی جو بات رکھ رہے ہیں دلیلیں دے رہے ہیں یہاں دو معاملوں پر دلیلیں دے رہے ہیں پہلی بات کہ یہ گرفتاری سی بی آئی کی طرف سے جو گرفتار کیا گیا اروند کیزریوال کو گرفتاری ہی جائز نہیں ہے یعنی آوائد ہے غیر قانونی ہے ان کی گرفتاری یہ معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ ہے کہ ہمیں پورن جمانت ملنی چاہیے یہ دونوں معاملہ اور دونوں معاملوں میں یہاں پر کہیں نہ کہیں ابھیشیک منو سنگوی بہت مجبوطی کے ساتھ اپنا پکش رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا کچھ اور چل رہا ہے وہ سب بیچ بیچ میں ہمارے ساتھ ہی املندو جی بتاتے رہیں گے کچھ اپڈیٹ اگر ہے جی اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بات رکھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سی وی آئی کے پاس کوئی میٹریل نہیں تھا گرفتار کرنے کا چونکہ جو پی ایم ایل اکی دھارہ پینتالیس ہے اس کے تحت یہ کیس کوئی کیس بنتا نہیں ہے تو چونکہ ای جی کے معاملے میں یہ کیس کمجور ہے اور میرے پکش میں تین آرڈرز پہلے ریلیز آرڈرز پہلے سے ہی ہیں سپریم کورٹ نے انٹرم جمعات دے دی ہے ای جی کے معاملے میں تو اس لیے تاکہ یہ گرفتاری بنی رہے تو اس لیے انہوں نے گرفتار کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہی بات ہے کہ ان کو لگا کی وہی دلیل یہ ابشیک منو سنگوی دے رہے ہیں ہائی کورٹ میں کہ ای ڈی معاملے میں جب لگا کی اس پر زبانت مل سکتی ہے تو سی بی آئی آگئے کہ کسی بھی طریقے سے جیل کے بھی تر رکھنا ہے تو آپ نے یہ کہہ لیں کہ اس کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں بلکل وہ کریڈیبلیٹی پر سوال تو اٹھی رہا ہے اور اگر ای ڈی کے ساتھ ساتھ سی بی آئی اور اس کے علاوہ ان کا نام این آئی اے میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے تو این آئی اے کا معاملہ دوسرا ہے وہ پنو والا معاملہ ہے تیاکانڈ والا معاملہ ہے اس کا کنیکشن جوڑا جا رہا ہے امریکہ اور کڈیڈا سے لیکن سرکار کا جو پکش ہے انویسٹیگیشن پکش وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اربینت کیجریوال کو اندر رکھا جائے جیل کے اندر رکھا جائے آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے پولٹیکل کارن بہت زیادہ ہو سکتا ہے جس کا انمان ہم آپ جیسے پترگار لگا ہی سکتے ہیں کانون کے جانکار بھی لگاتے ہیں کیونکہ فروری مہینے میں اگلے سال دوہزار پچیس کی فروری شروعات میں چناؤ ہے ڈلی میں اور چناؤ سے پہلے عام آدمی پارٹی کو است ویست کر دیا جائے یہ رن نیتی ہو سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے اسی لیے یہ بات یہاں پر کہیں نہ کہیں پوچھ ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیتی ہے کہ آپ ای ڈی کے معاملے میں آپ گرفتار کرتے ہیں ای ڈی سے زمانت ملتی ہے آپ سی بی آئی سے گرفتاری کروا دیتے ہیں اب کیا اگر سی بی آئی سے زمانت مل جاتی ہے تو کیا آپ پھر نیئے کے چکر میں فسائیں گے عام آدمی پارٹی کو پہلا ہندوستان کا پہلا کیس ہے جب پارٹی کو ہی یہاں پر مجرم بنا دیا گیا ہو یہ ہندوستان کا پہلا کیس ہے جو بہت مجدار ہے جو شراب گھوٹالا ہے دلی کا اس میں اربند کیج ریوال منیش سی سودیا یہ نیتا جو بہت پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سنجے سنگھ یہ سارے لوگ تو اس میں ابھیکت ہیں ہی پوری کی پوری پارٹی کو بھی اس میں ایک ابھیکت بنایا گیا ہے اور صحیح بات ہے کہ اس طرح کا شاید ہی کئی معاملہ آیا ہو کہ ایک پوری راجنیتک پارٹی جو کی سرکار ہے دو دو راجیوں میں اس کی سرکار چل رہی ہے اس کے کئی راجت سبا لوگ سبا سانسد ہیں اس کو جو ہے پوری طرح سے یہ ایک گھوٹالے میں اس کو ابھیکت بنا دیا گیا ہے جی سنگھو نے دلیل دی ہے کہ کیجی وال کو پی ایم ایلے میں نیمت جوانت مل گئی ہے اور اس پر روک لگا دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ اسی عدالت میں ہوگا روک سے اس پرشت ہے کہ اس کا نیرنے گردوش کے آدھار پر کیا جائے گا انترم جوانت بھی ان کو مل گئی ہے یہ بعد میں سوچی سمجھی انشورنیز گرفتاری ہے کہ پہ پانچ تاریخیں نوٹ کرنے ہیں وہ تاریخیں اپنی گناہ رہے ہیں کہ کن تاریخوں کیا کیا ہوا ہے یعنی وہ پوری اس کی کرونالوجی بتا رہے ہیں جج کے سامنے ابیشیق منو سنگوی دلیل دے رہے ہیں اروند کیجریوال کے پکش میں کہ ان کو کیوں زمانت ملنی چاہیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اس جج کو کیسا ان دلیلوں میں کتنی مضبوطی دکھ رہی ہے بلکل لیکن اروند کیجریوال کی طرف سے ابیشیق منو سنگوی اپنی بات بہت پشٹ روپ سے بہت ہی یہاں چست درست وے میں رکھ رہے ہیں اور اس میں کی کیسے ایک بلکل سیکیورڈ وے میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کیسے اروند کیجریوال کو فنسایا جاتا ہے اور کیسے اروند کیجریوال کو پہلے سب سے پہلے پی اے میلے یعنی پریونسین آف مانی لانڈرنگ ایکٹ کے طاعت گرفتار کیا جاتا ہے جس میں ان کو ابھی زمانت مل گئی ہے ایک نہیں بلکہ دو دو بار زمانت ملتی ہے ایک بار چناؤ کے سمجھ زمانت ملتی ہے دوسری بار ابھی زمانت ملی ہوئی ہے اور اب سی بی آئی نے انہیں گرفتار کیا ہے اس میں پوری دلیلیں چل رہی ہیں اور دلیلوں میں اور بھی آگے سنگھ بھی بتا رہا ہے کہ سترے اغسط دو ہیار بائیس کو دو سال پہلی سی بی آئی کی ایک ایف آئی 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 ہے اس ایف آئی 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 میں میرا نام نہیں ہے چودہ ہے اپریل دو ہیار تیریس کو مجھے گواہ کے روپ میں سمن پرات ہوا ایف آئی 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 کے ٹھیک ایک سال سے بھی کم سمجھ کے بعد میں سمن کے دو دن بعد ہی سولہ اپریل کو سی بی آئی کے سامنے پستید ہوتا ہوں یہ اب انہوں نے دلیل رکھی یہ جو ان کی کرونالوجی دیکھ کر کے جو دلیل رکھ رہے ہیں کہ کب ایف آئی 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 ہوتی ہے کب ان کو جو گرفتاری کا سمن بیجا جاتا ہے کب گرفتار کیا جاتا ہے اگر ان کی ٹائمنگ کو بھی دیکھا جائے تو یہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ فروری پچیس میں جو اگلے سال دلی کے ویدان سبا کی چناؤں ہیں یہ سارے بھی کنی کنی چناؤں سے خاص طور سے لوگ سبا کی چناؤں سے میل کھاتے ہوئے دکھائی بلکل دیکھیں لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے سولہ تاریخ کو لوگ سبا سولہ مارچ کو لوگ سبا چناؤں کی گھوشنہ ہوتی ہے اور اکیس تاریخ کو آپ اروند کیجری وال کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کو کیا مانا جائے اور جو بات یہاں عملندو جی کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس سے پہلے یہی تھا نا اگست میں جو ہے سترہ اگست دورہ بائیس کو مجھ کو دو سال مطلب پہلے جو ہے وہ سی بی آئی کی ایف آئی آر ہوتی ہے لیکن میرا اس میں نام نہیں ہے اور چودہ اپریل کو ایڈمٹ کی مجھے سمن ملتا ہے میں اسے ایک ایف آئی آر ہونے کے ٹھیک ایک سال کے اندر اور میں جو ہوں سولہ چار دوی آر تیس کو سمن ملنے کے دون بعد ہی سی بی آئی کی سامنے اوپر سترد ہو جاتا ہوں پھر وہ آگے کہتے ہیں آبی شیئر کونو سنگ بھی کہ میں خود سے پوچھتا ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے کہ آج آج مہینے بعد اپریل دو ہیار تیس میں اور دو ست چالیس دن ہو گئے سی بی آئی نے مجھ کوئی گرفتار کرنے کا نہیں سوچا تین مہینے پہلے دو ہیار چوبیس میں ایک کس مارچ کو ایکزیٹلی گیار ہے مہینے آہ بعد جو ہے اور جب ریکارڈنگ ہوتی ہے نو گھنٹے کی اور جب لاغو ہو جاتی ہے آچار سنگتا مجھے ایڈیز دوالہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اچھے اس کے پہلے جب ان کو سمن بھیجا جا رہا تھا تب بھی ارون کیجریوال نے کئی بار میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو کس لیے بھیجا جا رہا کس طور پر بلائے جا رہا ہے گواہ کے طور پر وقتیگر طور پر یا پھر چیف منسٹر کے طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا نہ ایڈی نے اس سے نہیں اس سے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ دیکھئے دوہزار چوبیس ہے دوہزار بائیس کا کیس ہے دوہزار بائیس سے لے کر دوہزار تئیس تک اور اس میں منگوٹا ریڈی کا نام بار بار آتا رہا دوہزار تئیس تک جولائی تک مجھے جہاں تک دھیان ہے تب تک ان کا نام نہیں آتا ہے اس کے بعد ون فائنڈے جب یہ صاحب جو ہیں یہ سرکاری گواہ بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کا نام آ جاتا ہے اروند کیجریوال کا پھر بھی اروند کیجریوال کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے پوچھتاش نہیں ہوتی ہے سمن بھیجا جاتا ہے سمن کا جواب دیتے ہیں اور یہ معاملے ای ڈی کے چل رہے ہیں اور پیرللی سی بی آئی کا معاملہ شروع ہوتا ہے سی بی آئی کے معاملے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ آٹھ مہینے تک آپ ہم سے کوئی پوچھتاش نہیں کرتے کبھی کوئی گواہی نہیں کچھ نہیں اور اب جب کی ای ڈی سے ای ڈی کے معاملے میں مجھے زمانت ملتی ہے تب آپ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو وہ تو ایک بچہ بھی کہے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ جان بوجھ کر کانسپریسی کے تحت آپ گرفتار کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہ پورا راجنیتی کرن ہو رہا ہے اس معاملے کا یہ سب کچھ ہے اوپن ہے سمیر جی بلکل اوپن ہے بہت کڑے شبدوں میں سپریم کورٹ نے بھی اس پر ٹپ پنی کی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جو پی ایم ایل ایکٹ کے تحت جو سیکشن نائنٹین جس کی چرچہ بھی آپ کر رہے تھے اس کے لیے پراپر کارن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر نہیں گرفتار کرتے ہیں تو کیا دکتیں آ سکتی تو اس طرح کی کوئی سیچویشن تو تھی نہیں 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 بلکل ایسی کوئی سیچویشن نہیں تھی اور گرفتاری کا سیدھا سیدھا یا تو صاف ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں جان بجھ کر کیا جا رہا ہے آپ ایڈی کے معاملے میں ان کو زمانت مل گئی سپریم کورٹ سے اب سب سے بڑی چیز ہے ہم لندو جی آپ بھی دھیان دیں گے اور ہم لوگوں نے کافی اس پورے مسئلے کو اور ایک ایک ابھی جیسے یہ دیکھی رہے ہیں ایک ایک معاملہ جو وہاں پر کیسے دلیلیں دی جارہی ہیں ہم سکرین پر بھی لکھ رہے ہیں لگاتار جو دلیلیں چل رہی ہیں ان کو ہم لوگوں نے پہنچایا ہے اپنے درشکوں تک اور وہاں مجھدار ہے کہ اب سپریم کورٹ سپریم پاور ہے اس نے زمانت دے دی ہے ایڈی کے معاملے میں سی بی آئی کے معاملے میں یہ دلی ہائی کورٹ کیا کرتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہے یہاں پر مضبوط دلیلوں کے سامنے جو سپریم ہائی کورٹ کا اس کا آدیش یا نردیش جو بھی ہوتا ہے اس کی جو رولنگ ہوتی ہے اس میں یہ پہلے سے ہی سپریم کورٹ کے اس جب انترم زمانت دی تھی تب ہی سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ہاں سی بی آئی معاملہ اتنا مضبوط نہیں وہ تو اور کمزور ہے ایڈی والے معاملے کی طلعہ میں زیادہ کمزور ہے چونکہ اس کے بعد گرفتاری ہو رہی ہے تو اس میں پوری سمحونہ جتائی جا رہی ہے کہ کیجری وال کو ملے گی زمانت اب یہ دیکھنے والی بات ہے کی زمانت ملتی ہے اور ان کی رہائی کا راستہ بلکل بلکل یہ لگتا ہے صاف لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جو آج سنوائی ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں سب سے بڑا پریشر ان کے اوپر یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اسی معاملے میں ایڈی کے اس میں ان کے دو سیکشن کو ریفر کرتے ہوئے اور انترم زمانت دے دی ہے اب ہائی کورٹ کیا کرتا ہے یہ جتنی بحث چل رہی ہے جتنی دلیلیں چل رہی ہیں اور ابھیشیک منو سنگوی کی طرف سے ان دلیلوں میں وہی باتیں آ رہی ہیں جو پی اے میلے ایکٹ کے تحت جو دلیلیں انہوں نے دی تھی اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ میری گرفتاری یعنی اربین کجریبال کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور پورن زمانت ملنی چاہیے یہاں پر بھی وہی ہے کی سی بی آئی کی طرف سے اربین کجریبال کو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور پورن زمانت ملنی چاہیے ان دونوں معاملے پر ابھی سنوائی چل رہی ہے کیا کچھ آگے ہے جی سنگوی کہنا ہے کہ جب تک میری گرفت میں تھا تب تک سی بی آئی کو کوئی چندہ نہیں تھی جیسے ہی مجھ کو زمانت ملتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ سپری کوئی معاملہ پہنچتا ہے تو پھر مجھ کو سی بی آئی آ کر کے گرفتار کر لیتی ہے یعنی کی اس کے پیچھے وہ کہنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سی بی آئی کیا من ایک دم سے بدل گیا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا دماغ ایک دم سے بدل گیا کہ کیسے گرفتار رہنا ہے یعنی کی سیدھی سیدھی وہ پولیٹیکل بوسس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اشارہ بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یہ گرفتاریاں ہیں ابھی شیخ منو سنگوی جو دلیل دے رہے ہیں ان کی دلیلوں کا یہ مطلب صاف دکھائی پڑ رہا ہے ایک بات اور بھی ہے جیسے اس کا ہیمن سورن کو بھی گرفتار کیا گیا تو اس کے ذریعے یہ بھی تھا کہ کوئی بھی سٹنگ چیف منسٹر بھی ان چیزوں سے کوئی ایسا نہیں کہ فل پروف ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا میسس تھا لوگ سبا چناو سے ٹھیک پہلے لوگوں کے اوپر وپکشی دلوں کے اوپر دباؤ بنانے کا اور جس طرح سے تمام کارروائیاں کی گئی تھیں کہ کانگریس پارٹی کے خاتوں کو سیز کر دیا گیا تھا یہ سارا دباؤ لیکن الیکشن میں کام آیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ دباؤ بنا دیا گیا کہ پبلک نے بھی سمجھ لیا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتے ہیں کیا راجنیتی ہو سکتی ہے تو اب ایجنسیوں پر کتنا بڑا دباؤ رہے گا جبکہ پونہ بہمت کی سرکار بھی نہیں ہیں بیساکی پرٹی کی سرکار ہیں کیا لگتا ہے دیکھیں چونکہ ابھی بھی آدھیکار مطلب آدھیکاری جو نکت کیے گئے ہیں جن کی تیناتی ہوئی ہے وہ سب اسی سرکار کی دور اندکت کیے گئے ہیں تو ضائع سے بات ہے دباؤ نہیں وہ مل کر کے کام ہو رہا ہے اور وہ صرف دباؤ کا ہی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو دباؤ رہے گا لیکن وہ تھوڑا کم ہوگا اس کو سمجھا سکتا ہے لیکن جو ابشکنو سنگوی جو دلیل دے رہے ہیں وہ بہت مہتپون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کے آخر میں سی بی آئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو دو سال میں کبھی نہیں بلایا سی بی آئی آف آئی آ ہونے کے بعد لیکن اب مجھے آپ کی آبشکتہ ہے چونکہ سپریم کوٹ نے آپ کو ریلیز کر دیا ہے تو یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ بتاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ گیٹس دکھی ہو پورے سندر میں اور یہ کومن سینس کی بات ہے کہ یہ گیٹس جنہیں یہ صاحب بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے میری گرفتاری سنشت رکھنے کے لیے یہ سی بی آئی آ کر مجھ کو گرفتارہ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ درباق سے میں ایسی میں ایک ہی ایسی استدیم میں واپس آ گیا ہوں کیونکہ یہ گرفتاری ہے جو لوگ چاہتے ہیں اسے چاہتے ہیں چاہے میں کسی طرح سے بھی ہو میں سلاکھوں کے پیچھے رہوں تو جون میں آچانا کہ شخص سے پوچھتاچ کرنا اور حیاست میں لیا جانا بہت جروری ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ دو سال تک سی بی آئی کان میں تیل ڈال کے سوئی رہی اس کے بعد آپ دو سال کے بعد جب مجھے زمانت مل جاتی ہے جون کے مہینے میں تب آپ آتے ہیں ہم کو مجھے گرفتار کرتے ہیں اس کو کیا مانا جائے سیدھے شبدوں میں یہی دلیل ہے کہ بھائی آپ مجھے جون میں دو سال بعد گرفتار کر رہے ہیں آخر کیوں آپ جب بھی مجھے آپ نے بلایا بیچ میں بلایا سی بی آئی نے جاک کر اروند کیجری وال نے اپنی حاجری لگائی ہے تو اب اچانک گرفتار کرنے کے پیچھے کیا مانا جائے اور اس کیس میں جس میں ای ڈی والے معاملے میں مجھے زمانت مل گئی ہے اس کے بعد آپ ایکٹیب موڈ میں آتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو یہ تو ساپ کوئی بچہ بھی دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جان بجھ کر کیا گیا ہے یہ تھیوری کیا ہے یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اب وہی جو ابشیق منو سنگوی جو دلیلیں دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا سی اے ان آرسی کے سمبند میں گری منتری امی شاہ کا ایک بات ان کی بڑی پرشلیت ہوئی تھی کہ کرونالوجی سمجھئے وہی ابشیق منو سنگوی بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونالوجی سمجھئے یہ ساری چیزیں کس طرح سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں اور الیکشنز کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے ایف آئی آر درج ہوتی ہے کیسے اس پر ان کو سممن بھیجا جاتا ہے اور کس طرح سے پھر ان کی ٹھیک پہلے اس کی گرفتاری ان کی سنشت کی جاتی ہے تو جو جس طرح کی دلیلیں ای ڈی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ وکیل وہی ہیں یہی ہائی کورٹ میں یہ دلیلیں دے رہے ہیں اب اس کا اثر مجھے تو تو صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس کوئی کارن نہیں ہوگا کہ ان کو زمانت اس پر نہ دیں یہاں پڑے بہت مہتوپرن بات عویشیک منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی جانکاری ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ اربین کیزریوال ایک چیف منسٹر ہیں ٹیرریسٹ نہیں ہیں ٹیرریسٹ نہیں ہیں اور مجھے کوئی اپلیکیشن کوئی کاپی نہیں دی گئی اور نہیں کبھی کسٹڈی میں لینے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو کچھ تو بتائیں گے آپ کہ کس بنا پہ کس آدھار پر آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں لیکن آپ گرفتاری کو لے کر کوئی بھی جانکاری مجھے اپلیکیشن کے روپ میں ڈاکومنٹ کے روپ میں آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں کوئی نوٹس مجھے نہیں دیا گیا ہے آرڈر پاس کر دیا گیا اور وہ بھی بعد میں میں سنتا ہوں اس کے علاوہ تب یہاں کوٹ انٹرپٹ کر کے کوٹ کا پوچھنا ہوتا ہے کوٹ میں جج مہینہ جج مہدیہ پوچھتی ہیں is there no formal arrest in cbi ہاں کیا یہاں پر کوئی formal cbi نے formally گرفتار کیا ہے کوئی formal جو طریقہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے ایسا لیکن subsequently ہوا ہے دیرے دیرے کیا گیا ہے اور بہت چالاکی سے کیا گیا ہے اور اس کو ابھیشیق منو سنگھوی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو sequence wise بتاتا ہوں اب ابھیشیق منو سنگھوی کہہ رہے ہیں کہ sequence wise بتاتا ہوں کہ کیسے کیا گیا ابھیشیق منو سنگھوی یہاں پر اپنی دلیلوں میں بتا رہے ہیں کہ cbi نے اس کو کیسے subsequently sequence wise بتا رہے ہیں کہ کیسے کیا گیا کوٹ میں یہ بہت بہت مہتپرن بات انہوں نے رکھی ہے کہ مجھے گرفتار کرتے ہیں میں کوئی terrorist نہیں ہوں میں ایک مکہ منتری ہوں اور مکہ منتری کو آپ گرفتار کرنے آتے ہیں تو کچھ آدھار ہونا چاہیے آپ نے وہ آدھار نہیں بتایا آپ نے کوئی لکھت information نہیں دی اور آپ آ کر گرفتار کر لیتے ہیں one fine day تو میں کیا terrorist ہوں میں کیا کرنے جا رہا تھا اور اس پر کوٹ یہاں پر انٹرپٹ کرتی ہے کوٹ کی جز صاحبہ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ان کا فارمل سپریم کوٹ نے جب مجھ کو جمانت دی انٹرم بیل دی تو انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں گواہوں کو دھمکا سکتا ہوں یہ نہیں کہا انہوں نے مجھ کو جو وائدہ کی مجھے سامنے دیا کہ آپ جیل میں اپسٹت ہو جائیں گے میں جیل میں اپسٹت ہو گیا تو یعنی سپریم کوٹ نے میرے چریتر کو لے کر کے ایک طریقے سے کہ میرا جو اس پر کوئی آپتی نہیں کی مجھ کو انٹرم بیل دی تو کیا میں آتنگوادی ہوں جو اس طریقے میں ساتھ برتا ہوں کیا رہا پھر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سمیدھان کی انوچھت اکتیس ہے اس کے تحت پوری پرکریا کا اللنگن کیا جا رہا ہے میں پہلے سی ایجی کی حراست میں ہوں اور جب میں ایجی کی حراست میں ہوں تو اگست کے لئے دو سال بعد پوچھتاش کے ایک سال کے بعد سی آر پی سی دارہ اکتالیس ایک سندرم میں سی بی آئی آ کر کے مجھ سے پوچھتاش کے لئے آپ آبین کرتی ہیں گرفتار پر کرتی ہیں بلکل وہ سیدھے طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے مولک عدیقاروں کا باقی اور ساری پرکریاوں کا تلنگن ہوئی رہا ہے ان کے مولک عدیقاروں کا بھی اللنگن کیا گیا ہے سی بی آئی نے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا ہے اور یہی دلیلیں اسی کو لے کر کے سپریم کورٹ نے کافی کڑے شبدوں میں یہ کہا تھا کہ کیوں پی ایم ایل ایکٹ کی جو سیکشن نائنٹین ہے اس کے تحت آپ اس طرح سے گرفتار نہیں کر سکتے ہیں اس کی گرفتاری کیلئے آپ کے پاس پراپر لاجک ہونا چاہیے اور آپ گراؤنڈ ہونے چاہیے ایک اور بہت مہتبور بات سنگوی نے کہی ہے کہ چائل کورٹ نے جو تھا مجھ کو ریگولر بیل پی ایم ایل ایکٹ میں دی چار دن پہلے اور اس کے ترنب اس دیش کے اندھر ہو رہا ہے کہ تین دن پہلے ہی پاکستان میں ہوا اور ہر کوئی اس کو خواہر میں پڑھ رہا ہے کہ عمران خان کو جماعت ملتی ہے اور پھر ان کو دوسرے قسم میں ترنب جو ہے وہ گرتا کر لیا تا ہے وہ سنگوی کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس دیش کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے بلکل عمران خان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پہلے رہا ہوتے ہیں پھر ان کو تین دن میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اپنا دیش جو ہے وہ بڑا ہے گرب ہے مجھے اس دیش پہ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں ابھیشیک منو سنگوی عربین کجریوال کے وکیل اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے چار دن پہلے ٹرائل کورٹ نے پی ایم ایل ایکٹ کے تحت نیمیت زمانت دے دی تھی اور اس لئے زمانت دی تھی کیونکہ مجھے اس دیش پہ گرب ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا پورے دیش نے دیکھا اور یہ تو بالکل اسی ڈھنگ سے ہے جیسا ہی عمران خان کے ساتھ ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کل ملا کر کے تھوڑا گھوما کے صحیح لیکن ہمارا دیش کس دشاں میں جا رہا ہے ہمارے دیش کی جوڈیشری کی دشاں میں جا رہی ہے اس کا یہاں ایک عمران خان یعنی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر کہیں نہ کہیں ابشیک منوسنگوی جو ہیں وہ اپنی دلیل کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے مجھے میرے دیش پہ گرب ہے اور اس کو وہ دیش مت بنایئے جس جن کانونی پرکریاؤں کو لے کر کے جن لوگ تانترک مولیوں کو لے کر کے ہم لوگ گرب کرتے ہیں اور جس کو لے کر کے ہمیشہ کڑھرے میں کھڑا رہتا ہے دیش اور دنیا میں پاکستان اس طرح کی اگر اس تھیتیاں یہاں بھی آئیں گی تو نشت طور پر جو یہ جوڈیشل پروسس ہے اس سے لوگوں کا وشواث اٹھنے لگے گا بلکل اٹھنے لگے گا پاکستان کے اگر یہاں عدالتوں میں دیا جانے سمیر جی تو یہ بہت بہت گمبھیر ہم لوگ اس کی چرچہ بھی کر رہے ہیں کل کل ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کس طرح سے ہو رہا تو عدالتوں میں یہ دیا جانے لگے اور نشت طور پر پاکستان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں جا رہی ہیں چونکہ پاکستان کے پریمی ہیں ہمارے سطح میں بیٹھ ہوئے لوگ بہت زیادہ ہیں ان کو ہر سبب پاکستان کا ویزا و پاسپورٹ ان کی جیم میں رکھا رہتا ہے کسی کو بھی پکڑا دیتے ہیں پاکستان چلے ہو پاکستان چلے جاؤ لیکن یہ خود پاکستان کے چونکی سمرتھک رہے تو یہ بہت سی پاکستان سے چیزیں یہ گرہاں کر رہے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے جوٹوشی کا خش ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں لوگتند کا وہاں سرائی آ رہا ہے وہی چیزیں یہاں ہو رہی ہیں سمیر جی تو یہی حوالہ دے رہا ہے سنگھ بھی کہتے ہیں کہ آبیدن کو کوٹ دورا اسی دن انمتی جاتی مطلب جو ٹرائل کوٹ کے سامنے سی بی آئی آبیدن گیا پوچھتاچ کرنے کا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس نے دے دیا تھی مجھے کوئی بینا سوچنا دیے یا بینا میری کوئی بات سنے بینا یعنی مجھے آپ نے کوئی سوچنا دی دی نہیں دی ٹرائل کوٹ نے مجھ کو کچھ نہیں بتایا اور بینا مجھے سنے ہوئے اس کو انمتی دے دی تو یہ کوئی ڈاگ گھر پڑھا لی نہیں مجھ سے پوچھتاچ کرنے کے بعد اگلے دن ایک اور آبیدن دیا جاتا ہے کہ کیا پہ گرفتاری کے انمتی دیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آبیدن میں ہی دھالہ ایک سو ساٹھ کا ذکر ہے اب اچانک آروپی کیسے بن گیا کیسے کیا کب کچھ نہیں پتا یعنی ابھی تک آپ کو نہیں معلومتا لیکن جب گرفتاری کی آپ دے رہے اپلیکیشن اس میں آپ مجھ کو آروپی بنا دینا دی آپ نے آروپی کب بنا دیا کچھ نہیں پتا ہے یہ پورا جو یہ وہی شیخ منو سنگھوی کی دلیلیں یہ اپنی سکرین پر چل رہی ہیں لگاتار جو کچھ بھی وہ کوٹ میں بول رہے ہیں اروند کیجریوال کی جو سی بی آئی نے ان کو گرفتار کیا ہے تو ان کی زمانت پر یہ سنوائی چل رہی ہے کہ ان کو زمانت ملنے چاہی اپنی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں اور یہ ضرور یہاں بتانا چاہوں گا کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری سی بی آئی کے ذریعے جو گرفتاری ہوئی ہے اس پر یہاں دلیل دی جارہی ہے ابھیشیک منو سنگھوی جو اروند کیجریوال کے وکیل ہیں ان کی طرف سے اور وہ اپنی بات یہاں رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرب ہے کہ ہم اس دیش میں نہیں ہیں جہاں تین دن پہلے امران خان کو رہا کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے اب اس دیش میں ہیں جہاں پر کہیں نہ کہیں کانون کا پر لوگوں کا بھروسہ ہے کانون پر لوگوں کا بھروسہ ہے یہ باتیں یہاں کہتے ہوئے تمام باتیں ہم لوگ رکھ چکے ہیں گرفتاری کے مانگ کا ایک کارن یہ ہے کہ کسی بھی ٹرائل کورٹ کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے یہ ساری باتیں یہاں پر ابھیشیک منو سنگھوی رکھ رہے ہیں تو اربیند کیجری وال کا معاملہ بھی بہت گمبیر ہوتا ہوا یہاں دکھائی دے رہا ہے سمیر جی اور اس میں سب سے بڑی بات کی یہاں ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ بار بار جا رہا ہے آپ دیکھئے پہلے راو جی بینیو مطلب پہلے ان کی گرفتاری ہوتی ہے وہ معاملہ چل رہا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں جاتے ہیں وہ معاملہ چل رہا ہے پھر گرفتاری ہی آوائد ہے گیر کانونی ہے وہ معاملہ چل رہا ہے اور آج پھر سے سی بی آئی کی ایڈی میں بھی ایک کیس اب سی بی آئی میں بھی ایک کیس اور کیس جو ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے تتھا کتھت شراب گھوٹالہ دلی میں اور اس میں اربیند کیجری وال دو الگ الگ جاچ ایجنسیوں کے شکنجے میں ہیں ایک جاچ ایجنسی انہیں زمانت پر رہا کر دیتی ہے وہ ہے ایڈی اور وہاں ابھی وہ معاملہ اچتم مطلب آپ پر بینچ کو جا چکا ہے اور دوسری طرف جو ہے مہتوپرن بات کی اب یہاں سے آگے آگے جو دلیلیں چل رہی ہیں وہ بہت شاندار دلیلیں چل رہی ہیں لگاتار ہمارے اب لیندو جی کے پاس اب سنگی بتا رہے گی گرفتاری کی مانکہ ایک ہی کاران ہے اور وہ بھی کسی ٹائل کوٹ کو اس کی عادت نہیں دینی چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس آپ بیکنوں ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹائل کوٹ کی نائے دیشن ہیں ہر چیز کو سپریم کوٹ کیوں جانا چاہیے ٹائل کوٹ کا کیول ایک ہی کاران ہے جس کے آدھار پر وہ دے سکتا ہے جوانت دے سکتا ہے مرلہ گرفتاری کیا دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آروپی جو ہے وہ سنتوز جنگ جواب نہیں دے رہا ہے جبکہ میرے معاملے میں اس طریقے کا نہیں ہے نہیں ہے اس میں جب ان کو یہی دلیل ہے ان کی جب بلایا گیا وہ پہنچ گئے سی بی آئی کے سامنے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ان کو زمانت گرفتار ہی کیوں کیا گیا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جو زمانت پانا ان کا اپنا حق ہے اور جو پرکریہوں پر جو سوال اٹھا رہے ہیں اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے کہ پرکریہ جو اپنائی گئی اب سنگوی نے سپریم کوٹ کے جسٹس خنہ کے آدیش کا ایک حوالہ دیا اور ان کا کی کیجیوال کے معاملے میں اور جسٹس خنہ کے آدیش میں بہت دلچسپ واقع ہے کہ پوچھتاچ اپنے آپ میں گرفتاری کا آدھار نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ کوئی لیخنی معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھوں پر پٹی باننے اور گرفتاری ہونے دیں یعنی کہ وہ سیدھے سیدھے ٹائل کوٹ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ٹائل کوٹ نے بینا مجھ کو سنے ہویا اور صرف ان کے پوچھتاچ کے آدھار پر گرفتاری کی انظمتی کیسے دی تھی یہی کی اس میں نیائک پرکریہ کا بھی پارلر نہیں کیا گیا کہ ہم سے پوچھا تک نہیں کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو ہم زمانت نہیں دے رہے ہیں بلکل بلکل وہی بات ہے اور لگاتار چرچہ چل رہی ہے دیکھئے چرچہ نہیں بلکہ بحث چل رہی ہے اور اس بحث میں ابھیشیک منو سنگوی اپنی بات رکھ رہے ہیں کیا آپ کے آدھیپتے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ اچانک آپ کسی کو گرفتار کر لے رہے ہیں بینا کچھ بتائے ہوئے گرفتاری کا ایک آدھار ہے اس دیش میں کہ کسی بھی ناغری کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو قارن بتانا پڑے گا ایجنسی کو کہ ہم کیوں گرفتار کر رہے ہیں بلکل وہی بات یہاں پر اور کورٹ نے پوچھا بھی ہے کیا بینا قارن کے بینا پورو سوچنا کے سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو سیکونس بائز یہاں پر ابھی شیخ منی سنگھ بھی بتا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری دلیلیں دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کیسے کیا کیا ہوا کیسے اربیند کیجریوال کے معاملے میں یہاں ایڈی نے گرفتار کیا ایڈی سے زمانت ملتی ہے اس کے بعد سی بی آئی نے گرفتاری کر لی اور یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں اربیند کیجریوال کا پکشی ہاں سمیر جی بہت مجبوط دکھائی دے رہا اور بھی شاید آگے مجبوط دکھائی پڑھ رہا ہے اور سپریم کو کورٹ والا گراؤنڈ بھی ہے چونکہ وہ گرفتاری بھی اسی سے سمبن دیتی ہے اور ایسی ہی تھی جی بلکل آپ شیخ منی سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی اپلیکیشن دی وہ یہ دی کہ آپ مجھے اسے گرفتار کرنی کی انمتی دیں یعنی کی سی بی آئی نے اپلیکشن جی دی چائر کورٹ میں کہ ان کے روال کو گرفتار کرنی کی انمتی دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی اپلیکشن ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گرفتاری کا پورрогرم پرماری کرنا دینے کیلئے کہا جاتا ہے میں نے اس پرکار کا اپلیکشن کبھی نہیں دیکھا ہے پھر یہ دکھانے کا ایک بھی پیلاس نہیں کیا گیا کہ آپ کس دھارہ کی تحت گرفتاری کرنا چاہتے ہیں یعنی جو آپ نے چائر کورٹ کے سامنے گرفتاری کا انمتی مانگی اس میں آپ کو نہیں بتایا گیا آپ کس دھارہ میں گرفتاری کر رہے ہیں اور یہ کہہے کہ ایک بھی کاراں نہیں بتایا گیا اور اسی دن بینہ مجھے سوچنا دیئے یا بینہ مجھے سنے ہوئے اس کی انمتی دے دی گئے چائل کورٹ یہ اس کی انمتی دے دی بلکل کہ آپ کس اپراد میں گرفتار کر رہے ہیں دھارہ کا یہی مطلب ہے کہ آپ کس اپراد کے انترگت ہم کو گرفتار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو بار بار یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ راجیو جی کی یہ مضبوط دلیل ہے بلکل ہے اور سپریم کورٹ اس آدھار پر ایڈی کے معاملے میں زمانت ارون کیجریوال کو دے چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی دیکھنے پر یہی صاف طور پر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ چکی انترم زمانت دے چکا ہے گراؤنڈ وہی ہے معاملہ وہی ہے کیس وہی ہے تو اس آدھار پر ارون کیجریوال کا پکش جو ہے وہ کافی مضبوط دکھائی دیتا ہے لگاتار دلیلیں چل رہی ہیں ابھی شیخ منو سنگوی اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کے بعد سی بی آئی کے وکیل اپنی بات رکھیں گے لیکن لگاتار ابھی شیخ منو سنگوی جو اپنی بات رکھ رہے ہیں ان میں الگ الگ دلیل ہے اور سیکوینس بھائی جو انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے سی بی آئی نے اس کو کرموار دھنگ سے وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے سی بی آئی نے بینا بتائے ہوئے گرفتار کیا اور اس کے بعد وہ آدھار بنا رہا ہے اور اس آدھار کے تحت اب جب کی پہلے پورن زمانت ملتی ہے ٹرائل کورٹ سے لور کورٹ سے راو جی بنیو کورٹ سے اور اس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے دیکھیں زمانت ملنے کے بعد گرفتاری اور سی بی آئی کی طرف سے گرفتاری یہ کون کر رہا ہے کون بتا رہا ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے یہ بھی بعد میں شاید پوچھا جائے گا کورٹ سے جس طرح سے سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا جو کڑی ٹپنیاں کی تو لگ رہا ہے کہ یہ سوال وہاں پر آئے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اربند کیجریوال ٹیرریسٹ نہیں ہے آپ اربند کیجریوال کی راجنیتی کو پسند کریں نہ کریں ان کی پارٹی کو پسند کریں نہ کریں لیکن ایک انسان ہونے کے ناتے آپ یہ تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آدمی ٹیرریسٹ ہے یہ آدمی غیر قانونی کاریوں میں لپت ہے یا یہ آدمی ایک نارمل آدمی ہے سامان نے آدمی ہے یہ تو سمجھنا ہوگا اس دیش کے ناغرک بھارت میں یہ بنانا ریپبلک تو ہے نہیں یہ بھارت میں اگر ہیں اس دیش میں آپ ہیں تو یہاں آپ کو کم سے کم اپنے سمجھان پر بھروسہ دلانے کا بھی کام کورٹ کو بھی کرنا ہوگا جانچ ایجنسیوں کو بھی کرنا ہوگا سرکاروں کو بھی کرنا ہوگا کہ ہاں یہاں کے ناغرک جو ہیں جو سمجھان بابا صاحب امبرٹکر کا بنایا ہوا ہے اس سمجھان پر بھروسہ کرتے ہیں اس سمجھان کے تحت سرکاریں کام کر رہی ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں جنتہ وہی ناغری کیاں کے وہی لے رکھ گئی ہے اور جن کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے پالن کروانے کی وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سوال اٹھیں گے یہ سوال اٹھیں گے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ سنوائی چل رہی تھی سپریم کورٹ نے مسئلہ اٹھایا تھا الیکٹورل بانڈ کا تو یہ سارے سوال بھی اٹھیں گے کہ کون ماسٹر مائنڈ ہے کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے گ یہ بھی مجھے دار الیکٹورل بانڈ کا معاملہ بھی وہاں جبکہ سپریم کورٹ میں آیا ہے اور ریفر ہوا ہے تو الیکٹورل بانڈ کا معاملہ یعنی چناؤ آئی ہوگے یہاں بیچ میں تو ابھی چناؤ کا معاملہ بھی آئے گا تو اب جب بڑی بینچ میں سیکشن نائنٹین اور سیکشن فورٹی فائیو کے تحت چرچہ ہوگی اس کے وستار اور اس کے پورے پراروپوں پر چرچہ ہوگی بڑی بینچ میں تب وہاں پر الیکٹورل بانڈ کی بات بھی آئے گی وہاں پھر بات آئے گی کہ کہاں کیا گربڑیاں ہیں کیونکہ اس میں کیا کہا گیا ہے پیتالیس کروڑ روپے یہ انہوں نے حوالہ کے ذریعے گوہ بھیجا اور وہاں اروند کیزریوال فائیو سٹار ہوتل میں ٹھہرے اور وہاں کا خرچہ ہے یہ یہ معاملہ یہاں آتا ہے اور یہ پیتالیس کروڑ روپے دینے والا کون ہے تو یہ شراب ویاپاری ہے جس کو انہوں نے ٹھیکے دیئے سیدھے شبدوں میں بتاؤ تو یہ کہانی ہے چھوٹی سی کہانی اس کے اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ ایک کہانی تو یہ جب پیتالیس کروڑ روپے کا معاملہ آتا ہے تو پھر الیکٹورل بانڈ کا معاملہ آئے گا اور جب الیکٹورل بانڈ کا معاملہ آئے گا تو منگوٹا ریڈی کے پتاجی جو ہیں وہ کیسے سانسد بن جاتے ہیں یہ معاملہ بھی آئے گا کیسے کوئی بی جے پی کا یا سرکاری گواہ بن جاتا ہے کوئی بی آریس جوائن کر لیتا ہے تو کوئی وہاں وائی ایس آر سی پی جوائن کر لیتا ہے کوئی چندرہ بابو نائیڈو کی پارٹی جوائن کر لیتا ہے یہ سب کیا کھچڑی پک رہی تھی آندھر پردیش اور تلنگانہ میں عام آدھی پارٹی کے نیتاؤں نے بھی سنجے سنگھ نے بھی آروپ لگایا تھے کہ ان کو بھی پرلوبھن دیا گیا کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لیجے تو نشت طور پر یہ سارے معاملے آئیں گے ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کر کے اس سے ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جسے ابھی تک کا پرائیما فیسی دیکھ کر کہ یہی لگ رہا ہے جس طرح سے ابھی شیخ منو سنگھ بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں کیرون کیجریوال کو شاید جمانت آج یہاں ہائی کورٹ سے بھی مل جائے سپریم کورٹ سے انترم جمانت مل گئی ہے کیس جو ہے ریفر ہوا ہے لارجر بینچ میں اگر یہاں بھی مل جاتی ہے تو پھر ای ڈی اور سی بی آئی کے اوپر کوئی پرباہ پڑھتا دکھائی پڑھ رہا ہے آپ کو یا نہیں ان کی گتیویدیاں ایسی ہی جاری رہے ہیں ای ڈی سی بی آئی کے اوپر پرباہ پڑھ چکا ہے جس دن سے نریندر موڈی کی پارٹی کو دو سو چالیس سیٹیں آئی ہیں اس دن سے ان کے اوپر پرباہ پڑھ چکا ہے اور یہ بات ای ڈی سی بی آئی اور تمام لوگوں کے جو کام کرنے والے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ کھلی چھوٹ آپ دے رکھے ہیں ای ڈی سی بی آئی والے ایسا کرنا چاہتے ہیں ایسا تھوڑی ہے ان سے کروایا جا رہا ہے اور کروانے والا اگر کمزور ہے تو وہ کروانے کی حمد کرنے سے پہلے چار بار سوچے گا وہی ہو رہا ہے کیا عملیندو جی بلکل یہی ہو رہا ہے اور کروانے والا کمزور ہے والی سرکار نہیں چاہیے یعنی ہمشہ بھی سوکار کر رہے ہیں دلی میں جو ہے ان کی سرکار بی ساکھیوں char戒لٹ چلانا کتنا کٹین کام ہوتا ہے یہ بھی وہ بتانا چاہاں بہت 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 کٹ 1999 جو چلائیمان ہے بی ساکھیوں میں خود ان کے اندر جان ہے بی ساکھیوں میں بی ساکھیوں کے معلوم ہے یہ جو کھڑا ہوا ہے تعمیر ہوئی ہے یہ ان کے بل پہ ہے بی ساکھییاں کب نیچے سے سرگ لیں گی سے اور ہو سکتا ہے نرین موڈی سے ملاقات کریں پھر وہ اپنی مانگوں کا بہت لمبا سب پٹیارہ لے کر کے آئے بہت لمبا چوڑا ہمیں شاہ کو بھی سو پہا نرملا سیتر رمان کو بھی سو پیں گے تو یعنی ایک بیساکی اس لئے دوسری بیساکی جو نیتیش کمار والی ان کی تفسر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نیم بدلنے تو نیم بدل لیے لیکن بیہار کو مشرے زاجی قدر جا دیجئے اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں تو ازاہی سے بات ہے کہ جب کمجور بیساکیاں مطلب بیساکیاں مجبوط ہیں اور مجبوط بیساکیاں پر کمجور سرکار ٹکی ہوئی ہے تو ازاہی سے بات ہے کہ وہ کمجور سرکار کس طریقے سے اپنی جو استشست ہیں یہ ایڈی سی بی آئی ان کا کس طریقہ اور ایک بات یہ بھی بڑی مہتوپون ہے کہ یہ جو ایڈی سی بی آئی ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے نا کہ ہماری کریڈیویٹی بھی کہاں جا رہی ہے ہم بار بار کورٹ میں لتاڑے جا رہے ہیں کورٹ ہم کو جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بینہ آدھار پر کسی کو کیوں گی رفتار کر لے رہے ہیں ان کو بھی اب لگ رہا ہوگا کتنا دباؤ کیوں سہنا یہ تو کسی کو لگ رہا نہیں لگ رہا ہے وہ پتا نہیں کیا لگ رہا کیا نہیں لگ رہا ہے چونکہ یہاں بہت سے لوگ ہیں اب انہیں اپنے گاندی کا آجو آخری چونکہ چناؤ تھا آہ لوگ سوا کا اس سے پہلے بھاچان میں کہا تھا کہ یہی جب چار جن کے بعد نرین موڈی سے پوچھتا آج کرے گی تب یہ بتائے گا کہ یہ اب انہاشی ہے یہاں تو یعنی کی اس کا مطلب ایجی اور سی بی آئی کو بھی معلوم ہے کہ یہ سرکار بدلے گی تو انہیں یہ دکھانیشوں کہا جائے گا آپ جا کر کہ ادھر پوچھو اور کس کس نے کیا کیا بادماشیاں کیا تب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا پڑے گا تو یہ اور یہ سرکار بدلے کی یہ تا ہے سرکار کمجور ہے اور بیساکیوں میں چکی ہوئی یہ بھی تا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اصل یہاں بھی پڑے گا نشی طور پر اور اثر پڑے گا اس کا اور یہ اس کیس میں اگر یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ربند کیجری وال کو دلی ہائی کورٹ سے بھی سی بی آئی معاملے میں بھی زمانت مل جاتی ہے ایڈی میں تو انترم جوانت ملی چکی ہے سپریم کورٹ سے تب یہ ان ایجنسیوں کے لیے سی بی آئی کے لیے بھی یہ بہت ہی شرمناک استطیق ہوگی اور اس کا سامنا کرنا اس کا جواب دینا اس پر بات کرنا اور بار بار کورٹ میں وہ لطاڑے جا رہے ہیں انہی ساری چیزوں پر جو بحیث چل رہی ہے جو باتیں ہاں ابھیشیک منو سنگوی رکھ رہے ہیں اس میں صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں ہی نپٹا دیا جانا چاہیے تھا یہ معاملہ یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اب یہ معاملہ سی بی آئی کے ذریعے سی بی آئی نے جو کچھ کیا ہے اس کے ذریعے مجھے یہاں تک لانا پڑا ہے یعنی ہائی کورٹ تک آنا پڑا ہے اور اس معاملے میں جب کی جسٹس سنجیب خنہ نے کہا تھا اس سمائے کی اربیند کیزریوال جب ان کو زمانت دی تھی تو انہوں نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ پوچھتاش اپنے آپ میں گرفتاری کا آدیش نہیں ہے گرفتاری کا آدھار نہیں ہو سکتا پوچھتاش کے لیے آپ کسی سے پوچھتاش کرتے ہیں اور پوچھتاش کے لیے آپ گرفتار کر لیتے ہیں کہ مجھے مجھے ان سے پوچھتاش کرنی ہے اس لیے میں ان کو گرفتار کرتا ہوں وہ بھی ایک اسٹیٹ کے مکہ منتری کو ہاں وہ بھی کسی اسٹیٹ نہیں ایک سامان آپ مکہ منتری نہ بھی ہوں ہم آپ جیسے لوگ بھی ہوں آپ کو جانکاری لینی آپ گھر پہ یا اپنے دفتر میں بلاتے ہیں پوچھتاش کرتے ہیں راہل گاندی سے بھی پوچھتاش ہوئی تھی ایسے کئی لوگوں سے پوچھتاش ہوتی ہے لیکن آپ کس بنا پہ کس آدھار پہ کس بیس پہ آپ گرفتار کر لے رہے ہیں یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہا ہے ابھیشیک منو سنگھ بھی کہ آپ کس بیس پہ آتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ چکی یہ اچھا اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا آدھار ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنتوش جنک جباب نہیں دے رہا تھا اس لئے میں گرفتار کر رہا ہوں سی بی آئی انہوں نے جو کرموار طریقے سے سیکوینس وائز جو بتانا شروع کیا ہے کہ سی بی آئی نے کیا بتایا ہے کہ گرفتاری کا آدھار کیا ہے گرفتاری کا آدھار یہ ہے کہ انہوں نے سنتوش جنک جباب نہیں دیا اس لئے گرفتار کر لیے آپ کی سنتوشتری کس میں ہوگی آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کا پیرامیٹر کیا ہے یہ سوال تو اٹھتا ہے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بول دیں تو آپ گرفتار نہیں کریں گے یعنی ویسا بول دیں اس کا مطلب ہے کہ میں مجرم ہوں یہ بتا دے یا آپ یہ بتائیں گے کہ آدھار یہ ہے آپ کے پاس پختہ ثبوت ہے اس لیے ہم گرفتار کر رہے ہیں یہاں پختہ ثبوت نہیں ہے یہ مکہ منتری ہیں اور دلی کے مکہ منتری ہیں ٹیررسٹ نہیں ہیں ان تمام باتوں کو یہاں پر رکھتے ہوئے ابھی شیک منو سنگھ بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں اور بہت مہتپورن باتیں چل رہی ہیں سی بی آئی معاملے میں آپ دیکھی رہے ہیں اروند کیجریوال کی ارجی پر ہائی کورٹ میں چل رہی ہے سنوائی جو ساتھی بعد میں جڑے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا پوری جانکاری دے دیجئے یہ دلی میں جو شراب گھوٹالے کا معاملہ ہے اس میں سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا اروند کیجریوال کو اور اس پر آج ان کو زمانت کے معاملے میں دلی ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اسی سے جڑے ایک معاملے میں ای ٹی نے گرفتار کیا تھا جس پر سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں دلی آروند کیجریوال کو انترم زمانت مل چکی ہے اور اس معاملے کو بھیج دیا گیا ہے لارجر بنچ میں سپریم کورٹ میں دوسرے یہ اس پہ یہ بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ گرفتاری کیوں کی گئی ہے اور اسی کا جیسا ابھی آپ سن رہے تھے کہ اسی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ سی بی آئی کا کہنا ہے جیسا کہ ایرون کیجریوال کے وکیل جج کو بتا رہے ہیں کہ سی بی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نے سنتوجینک جواب نہیں ملا ہے تو یہ کوئی اس کا آدھار نہیں ہو سکتا ہے یہ کیجریوال کے وکیل ابیشیق منوس سنگوی کا کہنا ہے کیونکہ سنتوجینک کیا ہے اس پشت بات نہیں ہے یہ تو تب ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوالوں کی سوچی بنائی ہو ان سوالوں کا جواب اروند کیجری وال نے نہیں دیا ہو اور وہ سوال کا جواب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہو دوسرے یہ بھی کہ پوچھتاش کے لیے کسی کو آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں یہ بڑا سوال اٹھا رہے ہیں ابھیشیک منو سنگوی جو کہ اروند کیجری وال کے وکیل ہیں دلی ہائی کوٹ میں اس سمیں اس معاملے میں سنوائی چل رہی ہے اور ابھیشیک منو سنگوی اروند کیجری وال کی طرف سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اس پر یہ سنوائی اور اس پر جیسا کی یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کی ٹپ پنیاں کی تھی اس معاملے میں چونکہ معاملہ وہی ہے دلی کا شراب گھوٹالا اسی میں یہ گرفتاری سی بی آئی نے بھی کی ہے تو بہت کمزور دلیلیں اس کے پاس ہیں اس کے وکیل کے پاس ہوں گی اور کافی سمبھاؤنا یہ دکھائی جا رہی کہ اروند کیجری وال کو زمانت اس پر مل چکی ہے چونکہ سپریم کورٹ آل ریڈی دے چکا ہے ایسی استحادی میں ہائی کورٹ سے اس زمانت کو یاجکہ کو خارج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جی بالکل لیکن یہاں پہ اروند کیجری وال کی طرف سے جو دلیلیں دی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیہار جیل میں مجھ سے تین گھنٹے کی پوچھتاچ کی گئی اس کے بعد انہوں نے میری گرفتاری کے لیے ایک آویدن دیا اور مجھے گرفتار کر دیا مجھ سے میرے جو سوال پوچھے گئے ان سوالوں کا میں نے جواب دیا لیکن اس کے بعد بھی مجھے گرفتار کر لیا گیا میں پہلے سے ہی جیل میں ہوں بیس جون کو مجھے زمانت مل گئی چوبیس جون کو مجھ سے پوچھتاچ کے لیے آویدن بیس جون کو جو زمانت ملی ہے وہ ٹرائل کورٹ سے زمانت ملی پورن زمانت ملی مطلب وہ زمانت ملی تھی اور پرمنٹ زمانت جس کو بولتے ہیں بیل وہ دی گئی تھی اور اس کے بعد پچیس جون کو گرفتار کرنے کے لیے آگئے اور مجھے گرفتار کرتے ہیں چوبیس جون کو مجھ سے پوچھتاچ کے لیے آویدن دیتے ہیں پچیس جون کو گرفتار کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں کچھ ہی گھنٹوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دھارہ پورٹی ون اے کا یہاں ذکر کر رہے ہیں ابھی شیخ منو سنگھ بھی اور کہتے ہیں کہ یہ دھارہ کہتی ہے کہ جب تک کارن درز نہ ہو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا کارن کہاں دیا گیا ہے اور یہاں پر آخر نیائے جو ہے وہ سمویدھان یا سی آر پی سی کی دھارہ کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کیونکہ سی بی آئی جو ہے اس آدھار پر اس نے گرفتار کیا ہے تو وہ کارن بتانا چاہیے کارن آپ نے نہیں بتایا یہ آنند فانند میں کیا گیا تین گھنٹے آپ تیہار میں پوچھتاش کرتے ہیں اس کے بعد آپ گرفتار کر لیتے ہیں آوے دن دے دیتے ہیں کہ میں گرفتار کر رہا ہوں گرفتاری ہوتی ہے تین دن کے لیے مجھے اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں اس کے بعد نیائے کی حراست میں آپ بھیج دیتے ہیں تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے سیکوینس بائی چل رہا ہے اور سی آر پی سی کی دھارہ ایک تالیس ایک کا حوالہ یہاں دے رہے ہیں آبی شیک منو سنگھ بھی یہاں راجب جی ایک مہتفر بات یہ ہے کہ جو دلیلیں دی جاتی ہیں انسیس کی تب سے آپ سانتوش جنہ کتر نہیں دے رہا تھا اس دیم نے گرفتار کر دیا اس پر سوال اٹھایا ہے آبی شیک منو سنگھ نہیں اور یہ لینڈمارک ججمنٹ ہو سکتا ہے کہ آتا ہے سمید جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مان لیجیے کہ سو کڑو روپے کا انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کے والے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ کہیں گے کہ یہ سانتوش جنہ کتر نہیں ہے تو کیا سانتوش جنہ کتر وہ ہوگا جو یہ چاہتے ہیں میں پلات سویگا کروں کہہ لیں کہ ہاں ہم نے لیا ہے کہ ہم نے لیا ہے تبھی سی بی آئی سانتوش تو یہ بہنگ مہتفر سوال ہے اور اس پر مجھے لگتا ہے پورا کیا زیزی بھی ٹکا ہوا زیزی بھی ٹکا ہوا ہوگا ہے جی ہاں کی پوری آگ یہ رفتاری کیوں کی گئی ہے اور زمانت کیوں نہیں دی جا رہی ہے یہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو ایرون کیجریوال کے وکیل ہیں ابیشیک منو سنگوی ان کی طرف سے اور بہت صحیح کہا ملیندو جی نے کہ یہ ایک لینڈمارک ڈیسیزن ہو سکتا ہے زمانت دیتے سمجھو ہائی کورٹ کی اگر ٹپڈی آئے گی ابھی دوستان کی سنوائی چل رہی ہے دلیلیں ہی دی جا رہی ہیں پیش کی جا رہی ہیں ابھی ابیشیک منو سنگوی کی طرف سے دلیلیں دی جا رہی ہیں اس کے بعد پھر سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے بھی دلیلیں دی جائیں گی اور ان دلیلوں کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے دلی ہائی کورٹ کی یہ پیٹ یہ بڑا اس کے بہت اس معاملے میں تو یہ مہتپون ہے ہی اس کے بڑے راجنیتک معینے بھی نکلیں گے چونکہ ابھی کس دن پہلے ہی ہیمن سورین جو جارکنڈ کے مکہ منتری تھے پھر ان کو استیفہ دینا پڑا اور ان کو زمانت ملی دوبارہ پھر وہ مکہ منتری بنے تو یہ پورا کا پورا جو سی بی آئی اور ای ڈی گرفتار کر رہی ہیں کیس درج کر کے گرفتار کر رہی ہیں ان کے پیچھے ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے ان کے گراؤنڈز جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں خارج ہو جا رہے ہیں اپنے آپ میں یہ بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے وپکش کی طرف سے آروپ لگے ہی رہے ہیں لیکن اگر کورٹ سے بھی ان آروپوں کی پشتی ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ سرکار کے اندر میں جو بھی سرکار رہے وہ ان ایجنسیوں کا راجنیتک فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکل بلکل وہی یہاں ہو رہا ہے اور یہاں اب سی بی آئی کی جو ارجی ہے اس کو ابھی شیخ منو سنگوی پڑھ رہے ہیں اور اس کے انصار کہہ رہے ہیں ابھی شیخ منو سنگوی کہ اس سی بی آئی نے جو اپلیکیشن دیئے ہے اس کے انصار ایک ماتر جو سنتوش جنک اتر جو میں دے سکتا ہوں یہ کہ میں نے ایک سو کرو روپے سو کرو روپے کی مانگ کی تھی اور ان کی سنتوشتی کیا ہے اپراد سوکار کرنا مطلب وہ تبھی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کی ارجی میں یہ کہا گیا ہے کہ سو کرو روپے میں نے رشوت لی ہے اور یہاں اگر وہ تبھی سنتوش ان کو آئے گا جب میں یہ کہوں گا کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے اپراد کیا ہے یہ مان لو یہ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے کہ کورٹ اسی لیے پولیس کا ورجن جو ہے وہ نہیں مانتی ہے کہ وہ کس طرح سے کسی سے اپراد قبول کروا سکتی ہے اب ان سے تو پوستاش کر کے ہی کروا رہی ہے باقی پولیس کے دوسرے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کی اگر وہاں پہ پھر گئے تو یہی سی بی آئی اور ای ڈی جیسی ایجنسیوں پر بھی ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے کسی سے اپنا اپراد قبول وایا ہے اگر کوئی قبول بھی کر لے اور اروند کیجری وال کیوں کریں گے خدایہ آرہی سا آفیسر رہے ہیں ان کو بھی ان سارے نیموں قانونوں کا اچھی طرح سے پتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سٹیٹ کے مکمنتری رہے ہیں یہاں میں بہت بڑا حاروپ لگا رہے ہیں ابیشیق منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس جون کو آویدن اروند کیجری وال کو گرفتار کرنے کے لیے دیا گیا ٹھیک ہے اور اسی دن اس کی انمتی دینے کا آدیش پارت کر دیا گیا اور ان کی کرپا سے مجھے چھ جولائی کو آویدن کی پرتی مل گئی ہے ایسے چل رہا ہے ٹرائل کوٹ ٹرائل کوٹ کیسے چل رہا ہے اس کا نمونہ اس کا ایکجامپل پیش کر رہے ہیں ابیشیق منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس جون کو آویدن دیا جاتا ہے گرفتار کرنے کے لیے اور اسی دن اس کی انمتی ان کو گرفتار کرنے کا آدیش دے دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوپی ان کی کرپا سے مجھے چھ جون جولائی کو ملتی ہے پچیس جون کہاں اور چھ جولائی کہاں ایسے چل رہا ہے ٹرائل کوٹ یہ بات بتا رہے ہیں ساپ ساپ یہاں ہائی کوٹ میں ابیشیق منو سنگھ بھی اربین کھیجری وال کی طرف سے تو جو ٹرائل کوٹ ورسس ٹرائل کوٹ میں ہی جو معاملہ نپٹانا چاہیے ٹرائل کوٹ میں نہ نپٹ کے وہ معاملہ اپر کوٹ میں آتا ہے ہائی کوٹ میں آتا ہے اور سپریم کوٹ میں آتا ہے وہ دلیل بھی یہاں پیش کی جاری ہے جبکہ سپریم کوٹ کے سی جے آئی جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے ساپ ساپ کہا ہے کہ بہت سارے معاملے جو ہیں اس کو یہاں تک کھیچا جا رہا ہے جان بوجھ کر کے جسٹس جو ہونا چاہیے وہ جسٹس نہیں مل رہی ہے لوگوں کو نیائے نہیں مل پا رہا ہے اور اسی کا ذکر یہاں اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ابیشیق منو سنگھ بھی پورا ٹرائل کوٹ کی پوری فنکشننگ پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں بلکہ بلکہ اٹھا رہے ہیں اور آپ وہ بتا رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے اسے کم سمیے میں میرے موکل کو گرفتار کرنا کیسے جیلوری ہو گیا کیوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے اپلیکیشن تو دی آتی ہو دی آتی ہے کہ گرفتاری کی عنمتی دی جائے یہ قانون کے لیے اجیاد ہے جج کو اسے فیک دینا چاہیے تھا کیونکہ یدی آپ کا عادی پتی اس کی عنمتی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور اسے گرفتار کرو تو یہ مان ہیں دوسراک پوچھیں کہ میں طلب آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں بارہ گھنٹے میں آپ کو کیسے معلوم پڑا ہے کیسے گرفتار کرنا ہے بارہ گھنٹے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا دو سال میں آپ کو معلوم نہیں پڑا اور بارہ گھنٹے میں آپ کو معلوم پڑا ہے کہ اس کو گرفتار کرنا ہے اور جب گرفتار کرنا ہے تب بھی آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ گرفتار کیوں کرنا ہے اور پھر ہم سوال کیا کہ میں آتیوادی درشکون ہے میرا بھو میں بتا رہا ہوں کہ مان لیجیہ کی یہ یہ سوال اٹھا رہا ہے اب اس کا جواب دینا اب سی بی آئی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اس کی سنتشتی کس طرح کے جواب میں کس جواب میں ہے اور جیسا کہ ہم لیندو جی کہہ رہے ہیں کہ یہ مان لے کہ ہاں انہوں نے آپ جو بھی آروپ لگا رہے ہیں وہ سارے ہم نے کیے ہوئے ہیں تب ہی ظاہر سی بات ہے کہ سی بی آئی تب ہی سنتشت ہوگی تو یہ سنتشتی والا سوال اپنے آپ میں اس معاملے میں بہت بڑا بن گیا ہے کہ ایجنسیوں کو آپ سنتشت کریے اپنے جواب سے نہیں تو آپ کو گرفتار کریں گے اور گرفتار رکھے رہیں گے جب تک آپ سنتشت سی بی آئی کو سنتشت نہیں کر دیتے ہیں ایجنسی کو اپنے جواب سے سنتشت نہیں کر دیتے ہیں بلکل 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 جو بہت بہت لیکن یہاں پر سیدھا سیدھا ججز کو وہی ٹرائل کورٹ کے ججز کے بارے میں اور اس پر حملہ بولتے ہوئے ابیشیک منو سنگھ بھی بہت ہی حملہ ور نظر آ رہے ہیں ابیشیک منو سنگھ بھی اپنی دلیل میں اور ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عدالت انجانے میں بھی کہہ دے کہ آپ جا کر کسی ویکتی کو گرفتار کریں تو وہ گرفتاری اپنے آپ میں کیا وعد ہے انجانے میں بھی آپ نے کہہ دیا آپ نے نہیں سنا نہیں سمجھا لیکن آپ نے کہہ دیا لیکن کیا اور گرفتار کر لیا گلتی ہو گئی مان لیا کہ جج نے گلتی کر دی انجانے میں کہہ دیا کہ ٹھیک جاؤ گرفتار کر لو لیکن کیا جج کے کہنے ماطر سے وہ گرفتاری وعد ہے لیگل ہے اور یہاں الیگل اور لیگل کی دلیلیں جو پیش کی جا رہے ہیں اسی میں یہ سب سے بڑی بات ہے کیا اربند کجریوال کی سی بی آئی کے دوارہ کی گئی گرفتاری لیگل ہے اس کا آدھار یہاں بتا رہے ہیں اربند کجریوال کے وکیل ابیشیک منو سنگھ بھی وہ ساف ساف کی ساف ساف بتا رہے ہیں آدھار کہ آپ جو گرفتاری کر رہے ہیں وہ عوید ہے جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے یہ بتایا جا رہا ہے غیر قانونی ہے اور وہی اس کے پر بار سوال اٹھ رہے ہیں اور اپنے آپ میں بڑی یہ مہتوپون بات ہے جس کی چرچہ ہم لوگ بار بار یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے کن ترکوں سے سی بی آئی خارج کرے گی سنتشت ہی اس کی کس بات پر ہوگی کہ اس نیا ادھیش نے مجھے بنا نوٹیس دیئے آویدن سویکار کر لیا یدی اس کی انمتی ہے تو سپریم کورٹ کے سبھی نرنے آدھی کا اپیوگ کیا ہے جب سپریم آپ بنا نوٹیس دیئے ہوئے آپ مجھے مطلب دیئے گئے آویدن سویکار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ مجھے گرفتار کروا دیتے ہیں یہ سیدھا سیدھا وہاں کے جج کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یعنی ٹرائل کورٹ کے جج کے اوپر حملہ ہے املندو جی یہ اور سیدھا حملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات یہاں ہو رہی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو میں جواب نہیں دوں گا یہ کوئی بات ہوتی ہے مطلب یہ سب کچھ یہاں پر ایک فریم جو ہے اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا املندو جی یاد کیجئے کہ جب ایسے ہی کہ ایڈی نے اربند کجریوال کو جو گرفتار کیا ہے وہ گرفتاری بھی ایلیگل ہے اس میں بھی جو دلیلیں ابھیشیک منو سنگوی نے رکھی تھی بہت ماتپورٹ دلیلیں تھیں اور ان دلیلوں کے آدھار پر ساپ دیکھا جا سکتا تھا اس سمیں بھی اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے پوری تیاری ابھیشیک منو سنگوی کی پوری ٹیم تیاری کرتی بھی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن یہاں بھی ساپ ساپ سیدھا حملہ آپ سوچئے کہ اتنی حمت بہت کم وقیل کرتے ہیں کہ سیدھا حملہ جج پہ کریں اور سیدھا حملہ لور کورٹ کے جج پہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس آدھار پہ آپ اگر آنکھ موند کر کے کسی کے اپلیکیشن پر سائن کر دیا آپ نے کہ جا اس کو گرفتار کر لو تو کیا اس کی گرفتاری وید ہے ہاں مطلب کیا اس کو خود کو اپنے دماغ سے نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے کیا گراؤنڈ بتائے گی کورٹ میں بھلے ہی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لیجے اور سب سے مہتوپون گمہیر بات یہ ہے جو اس کی پوری ٹرائل کورٹ کی جو فنکشننگ اس کی کائرے پرنالی پر جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کو آدیش کب جا رہا ہے اور اس کی کوپی جو کلائنٹ ہے جس کو ملنی چاہیے اس کو کب مل رہی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے اس سے پوری جو لور جوڈی شریح ہے وہ کٹ گھرے میں کھڑی ہو رہے ہیں یہاں پر انہوں نے پندرہوی شتابدی سے سترہوی شتابدی کے بیچ انگلینڈ کے سٹار چیمبرز کا ادھارن دیا ایک جامپل دیا ہے پندرہوی سے سترہوی شتابدی کے بیچ انگلینڈ کے سٹار چیمبرز جو اس کے کوٹ ہوتے تھے اس کا ادھارن دیتے ہوئے انگلینڈ کے کوٹ کا ادھارن دیتے ہوئے 15 to 17th century کا ادھارن دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سٹار چیمبرز میں ان کوٹس میں آپ کے والی یہی جباب دے سکتے تھے کہ ہاں میں نے اپراد کیا ہے وہاں صرف یہی ہوتا تھا اپراد سویکار کرنا اور اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپراد کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا کسی نے یہ اتر دیا کہ میں اس پرشن کا جباب نہیں دوں گا تب بھی اسے فانسی کی سجا ہوتی تھی یعنی آپ کسی بھی روپ پہ پکڑ لیے گئے تو آپ کو یہ سویکار کرنا ہوگا کہ میں اپراد ہی ہوں اور اس کے بعد بھی آپ کو فانسی کی سجا ہوگی آپ نے کہا نہیں میں نے اپراد نہیں کیا تب بھی فانسی کی سجا ہوگی آپ نے پرشن کا جباب نہیں دیا چپی ساتھ لیا تب بھی فانسی کی سجا ہوگی تو یہی ابھیشیک منو سنگوی یہاں پوچھ رہے ہیں کیا ہم اس جمانے میں جی رہے ہیں کیا یہ دیش انگلینڈ کا وہ پندرہویں سے سترہویں شتابدی کا دیش ہے جہاں آپ کو اپنا اپراد سویکار کرنا ہوگا اور ابشیک منو سنگوی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کی سی بی آئی کی سنتوشتی کیا ہے تو کیا سی بی آئی اسی معاملے میں سنتوشت ہو پائے گی کہ میں اپنا اپراد سویکار کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے اور ایک جج جو ہے وہ بینا جانے اس پہ سائن کر دیتا ہے اور اس کے بعد جا کے گرفتار کر لے آتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا چل رہا ہمارے دیش میں یہ ساری باتیں کیا ہم پندرہویس سترہویس ستابدی میں جی رہے ہیں یہ ساری باتیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کو مجھے اپنے دیش پر بھارت پہ گرب ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش پاکستان کی طرح ہو جہاں ابھی تین دن پہلے عمران خان کو ریہا کیا جاتا ہے اس کے بعد تین دن بعد پھر سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیا ہمارا دیش اس دشاہ میں جا چکا ہے کیا ہم وہ بن چکے ہیں کل ملا کر بنانا ریپبلک کیا ہے ہمارا دیش اور ادھر ابھی شیخ منو سنگھ بھی یہ ساری باتیں اپنے ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں آگے ان کی باتیں ان کی دلیلیں اور بڑھ رہی ہیں املیندو جی اپنی بات جب بتائیں کیا کچھ چل رہا ہے کوٹ روم سے کیا کچھ آ رہا ہے جی یہ آ رہا ہے کہ سنگھی جو اپنی دلیل لی رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ گرفتاری کیوں کیا سچ مجھ اس کی آوشکتہ تھی کیا یہ کسی دلیش کی پورتی کرے گا اس پہ انہوں نے پوچھا ان کا کہ دھارہ اکتالیس جو ہے اس کے تحت جج مجھ کو کیول دھارہ اکتالیس کے تحت ہی مجھ کو رہا کر سکتا تھا لیکن جج نے مجھ کو رہا نہیں کیا دھارہ اکتالیس کے تحت تو یہ آفشک منو سنگھی کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں تو دلیلیں ان کے آگے چل رہی ہیں یہ دلیلیں ہیں اور بڑا مہتپون بات یہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کورٹ یہ پوچھے گا بھی سی بی آئی سے کہ اس دوران جب آپ نے ان کو گرفتار کیا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ضروری تھا گرفتار تو آپ نے کون سے سوال پوچھے اور کیا آپ کو حاصل ہوا یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ان کو جواب دینا پڑے گا سی بی آئی کے بلکل 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 اس کا جواب دینا پڑے گا اور سی بی آئی جواب دینے کی استطیقی میں نہیں ہوگی یہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اچھے تھے کہ جس طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں وہ ہے دس سال پہلے ارنیش کمار کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جو ارادے تھے وہ اس پشت ہوئے تھے اور دھومی لوگ ہیں سپریم کورٹ کا جو ارنیش کمار کا فیصلہ تھا اس کا حوالہ دینا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ارادے بتائے تھے وہ بیوہار میں کہیں نہیں آرہے جو لور کورٹ میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے یہ آروپ بھی سمجھ رہا سکتا ہے لور کورٹ میں دباؤں میں کام ہو رہا ہے خاص طرح سرکار کی دباؤں میں تو اس کو وہ سمجھایا سکتا ہے ایک بڑی بہت مہتپون بات انہوں نے کہی ہے کورٹ میں کہ میرا جواب ست ہے یا آپ کی اچھا ست ہے کہ میں جو جواب دے رہا ہوں وہ صحیح ہے یا آپ جو چاہتے ہیں آپ کی اچھا ہے کہ میں یہی جواب دوں وہ ست ہے تو سچائی خیر سچائی کیا ہے وہ تو کورٹ ہی تیہ کرے گا لیکن بہت بڑا سوال ہے کہ سی بی آئی کی بات جو یہ سنتشتی کی بات ہے کہ ہماری اچھا ہے کہ ہمارے اچھا کے مطابق جواب نہیں دے رہے ہیں اس لئے ہم نے ان کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اور اس گرفتاری کو لے کر کے اس گرفتاری پر سوال ہے اور اسی کی سنوائی سی بی آئی نے کیوں گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو زمانت کیوں نہیں دی جا رہی ہے ان دونوں معاملوں میں سی بی آئی میں سنوائی چل رہی ہے ای ڈی نے اسی معاملے میں گرفتار کیا تھا تو اس پر سپریم کورٹ میں ان کو انترم زمانت ملی ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ اس معاملے میں اروند کیجری وال کو زمانت دیتی ہے سنگھوی کی دلیلیں لگاتار چل رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نردوش ہوں یا ایک ٹال مٹول کا اتر ہے والا اتر ہے اس کی میننگ اس کو آگے انہوں نے کچھ کلیریفائی کیا ہوگا کہ یہ کس اندر میں انہوں نے کہا ہے لیکن یہ جو پوستاش کرتا کا ویکتی پرک درشتکون نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اس کا جواب ملنا چاہیے اس کو اور اتنا ایک راجتنطر کا اداہرن دے کر ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ چار سو پانسو سال پہلے جس طرح ہے کہ پرنالی برٹین میں راجتنطر میں کام کر رہی تھی کیا وہ پرنالی اب یہاں پر اس کے حساب سے کام کریں گی ہماری کورس ہماری ایجنسیاں اور ہمارے جو دوسرے اور جو ارنیش خوار کے فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا سمیر جیو دس سال پہلے کا وہ اصل میں انواشک گرفتاریاں جو ہیں ان سے بچنے کے دشان نردیش ہیں اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے تو انہوں نے وہ پڑھ کے بھی چنایا اور کہا کہ یہ اس پشٹ نردنے ہیں لیکن وہ سب بیارت ہیں کیونکہ کبھی کبھی اس پشٹ کو دوبارہ بتانا مہتپون ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس پشٹ باتیں بھول جاتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ سب دس سال پہلے کہا تھا تو دس سال پہلے سپریم کورٹ نے جو کہا تھا گرفتاریاں کو دیکھ کر کے اس کا حوالہ اس سمیت دے رہے ہیں اب شیخ منو سنگھ بھی سمجھے اور یہ بھی کہا انہوں کی کیول دھارہ اکتالیس پر ہی مجھے رہا کیا جا سکتا ہے جج بجھے دھارہ اکتالیس پر کر کے بتائیں اور یہ مان لیجئے کہ میں کہتا ہوں سو کروڑ دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ اپنی باتیں چونکہ وہ ارون کیجری وال کی طرف سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ سو کروڑ کا ان کے اوپر آروپ لگا کہ انہوں نے گپلا کیا یا انہوں نے لیا یا ان کے حوالہ کے تھوڑ آیا ان کے پاس تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا میرا جواب یہ ہے لیکن شاید سی بی آئی یہ جاننا چاہ رہی ہوگی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے یہ پیسہ لیا ہے کہ میں جیل میں ہوں آپ مجھ سے کبھی بھی پوچھتاش کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک سلخشہ گرفتاری ہے یعنی کہ یہ سیکیو کرنے کے لیے کی ویقتی گرفتار رہے اس لیے سی بی آئی نے مجھے گرفتار کیا کیونکہ اس آدمی کو باہر نہیں آنا چاہیے یہ سیکیو کرنے کے لیے میری گرفتاری کی گئی یعنی ایجی کا جو معاملہ چلنا ہے اس میں باہر آ سکتے ہیں تو باہر نہ آنے پائیں تو اس لیے آپ نے مجھ کو جیل سے ہی گرفتار کر لیا جی اور جیل سے گرفتار کر لیا وہی گرفتاری پر یہ سوال اٹھ بھی رہے ہیں اور بڑی جو گمبیر باتیں کوٹ کے سامنے جو ابیشیک منو سنگھوی نے اس گرفتاری کو لے کر کے ارون کی گرفتاری کو لے کر کے جو باتیں کہی ہیں ان سے کئی اور سوال اٹھ رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے دس سال پہلے کے ایک کیس کا حوالہ دیا کہ دشاہ نردیش ہے سپریم کورٹ کی اور سے کہ کن معاملوں میں گرفتاری ہونی چاہیے کن میں نہیں ہونی چاہیے کیا ضروری گراؤنڈ سونے چاہیے گرفتار کرنے کے تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک خبر کی اور جو شروعات میں ہم لوگوں نے چرچہ کی تھی ابھی یہ سنوائی دلی ہائی کورٹ میں چل رہی ہے ارون کیجری وال کے معاملے میں کہ سی بی آئی میں نے ان کو جو گرفتار کیا ہے وہ گرفتاری صحیح ہے کہ نہیں ہے ان کو زمانت ملے گی آج یا نہیں ملے گی اس پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اتر پردیش میں بھی اس سمیں مہتوپون بیٹھک چل رہی ہے اور لگاتار چرچائیں ہو رہی ہیں کہ وہاں مکہ منتری یوگی عادت تینات کو کیا ان کے پد سے ہٹایا جائے گا کیا اتر پردیش کے سنگٹھن میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹھن ہے پردیش عدیقش سے لے کر کے اور دوسرے جو پدادکاری ہیں کیا ان میں کوئی بدلاؤ آئیں گے اس طرح کی بھی چرچائیں چل رہی ہیں فیلحال جو بڑی خبر ہے مہتوپون خبر ہے وہ ابھی دلی ہائی کورٹ کے کورٹ روم سے آنے والی ہے آئے گی اس پر لگاتار نگاہیں ہم لوگوں کی بنی رہیں گی ڈی بی لائی پر آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹڈ جانکاری ملتی رہے گی آپ اس پر بنے رہیں اور اس کے علاوہ جو اور مہتوپون خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اتر پردیش سے مہاراشتر سے جو جس طرح کی راجنیتی خبریں لگاتار ڈیبلپ ہو رہی ہیں وہاں پر عجید پوار کی پارٹی کے لوگ لگاتار شرط پوار سے مل رہے ہیں ان کی پارٹی کی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ شرط پوار سے ملیں گے تو ان ساری خبروں پر بھی چرچہ ہوگی اب لیندو جی کیا لگ رہا ہے کہ اب مہاراشتر میں جو ہلچل چل رہی ہے اتر پردیش میں جو ہلچل چل رہی ہے ان ساری ہلچلوں کے پیچھے ایک بڑا کارن وہی ہے کہ دو سو چالیس سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا رک جانا بلکل دو سو چالیس سیٹوں پر رک جانا اور دو سو چالیس سیٹیں بھی کس طریقے سے ہیں سمجھے جی یہ بھی ہے مطلب ویپخش جو آروپ لگا رہا ہے وہ اس کے آروپ اپنی جگہ ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تو سمجھتی ہے نا کہ دو سو چالیس سیٹیں بھی کس طریقے سے آئی ہیں اور اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو بیپخش کے آروپ لگا رہا تو یہ سیٹیں کہاں پر یا کرے چکتی یعنی کی موڈی جی کا بھارتی جنتہ پارٹی کا گراہ بہت نیچے جا چکا ہے تو یہ چنتہ ہیں ادھر جو مہاراش میں چیزیں چل رہی ہیں مہاں ان سی پی کے جو پنے چنچوار کے چار پرمکھ نیتا ہیں انہوں نے اجید پوار کی پارٹی چھوڑ دی اور آج وہ شرط پوار کی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس تقیل کی لگاتار خبریں آنا چروع ہو گئی ہیں ادھر اتر پردیش میں چل رہا ہے وہ کافی یادہ مہتپون ہیں سمجھ اتر پردیش میں جو ہے یہ آپ سوچنا ہے آ رہی ہیں کہ جو ہٹانے گئے تھے یوگی آدھتنات کو وہ یوگی آدھتنات کے حقیب اس کی وجہ سے اور یہ معلوم پڑ گیا کہ یوگی آدھتنات کو بڑا کھیل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو سنگٹھن ہے یوپی کا اس کو اب بدلہ جائے گا یعنی کہا جائے کہ جو کیشو پرساد موریا دم بھر رہے تھے کہ سنگٹھن بڑا ہے سنگٹھن بڑا ہے تو سنگٹھن بڑا ہے کہ ہوا نکل گئی ہے یوگی آدھتنات کے ہٹھیلے پن کی وجہ سے جی بالکل اور یہ کیشو پرساد موریا لگاتار یہاں پر دلی کے چکر کاٹ رہے تھے پچھلی دو بیٹکوں میں وہ شامل نہیں ہوئے آج کی بیٹک کا اپ ڈیٹ بھی آنے کو ہے کہ وہ شامل ہوئے یا نہیں لیکن لگاتار دلی کے چکر وہ لگا رہے تھے اور یہ مانا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا بدلاؤ اتر پردیش کی سرکار میں ہو سکتا ہے حالانکہ دوسری اور یہ جو آپ نے کہا کہ بڑا مشکل تھا اور مشکل ہے کہ یوگی آدھے تینات کو ہٹا دیا جائے گا لیکن چونکہ جو ابھی تک کے ادارن ہیں اتحاس میں کی پارٹی سے الگ ہٹ کر کے کوئی پھر دیتا جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اس کے بپریت ادارن بھی ہیں لیکن سب سے مہتپون بات یہ بھی چل رہی تھی کہ یوگی آدھے تینات کو ہٹا کر کے اگر کسی دوسرے کو مکہ منتری بناتے ہیں یوگی آدھے تینات پارٹی سے بغاوت کرتے ہیں جس کو نیا بنایا جاتا ہے وہ الگ لوگوں کو ویدھائکوں کو توڑتا ہے تو کل ملا کر کے اس کا جو بپریت پر بھاو پڑھنا تھا وہ دوہزار ستائیس کے چناؤں میں پڑھنا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اتر پردیش میں اس سے پہلے جب بھارتی جنتہ پارٹی کیندرہ اور راج دونوں جگہ سرکار تھی اتر پردیش میں یہ پریوک کیا گیا اٹھانیویں نینیانویں میں کلیان سنگھ کو ہٹا کر کے پہلے رام پرکاش گپت کو بنایا گیا اس کے بعد راج دونوں کو بنایا گیا اس کے بعد دو دشک تک انتظار کرنا پڑا بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں آنے کے لئے اور وہی حال دلی کا رہا اسی دوران یہاں بھی تین مکہ منتری بدلے گئے مدن لال خوران آئے اور صاحب سنگھ برما پھر سشما سراج اور یہاں یہاں تک نہیں پچیس سال ہو گئے ابھی امید نہیں دکھائی پڑ رہی ہے کہ اپنے بل پر یہاں پر چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی جیت پڑے بلکل سمید جیو دیکھئے کیا کہ جو کلیان سنگھ تھے وہ بھی ہندوت کا بڑا چہرہ تھے نرین موڈی سے بڑا چہرہ تھے اور کس طریقے سے ان کا جو اندہ سنگھر چلے اور ان کے خلاف شلیں باتیں ہیں اس کی سب چلچہ ہوتی رہتی ہے لیکن پھر کلیان سنگھ بھی اُبھر نہیں پائے اور بھارتی انتہ پارٹی بھی نہیں پھڑ پائی اب جب یوگی آدھنات بنے تو یوگی آدھنات آج نرین موڈی سے بڑا چہرہ اندرتکہ بن گئے ہیں چونکہ اور جس طریقے سے دو یا چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں جھچکا لگایا بھارتی انتہ پارٹی کو یہ کیا ہے وہ لطہ پردیش میں نہیں لگایا مہارش میں بھی لگایا اور کئی راجیوں میں لگایا ہے یہاں تک کہ گجرات میں بھی ایک سیٹ آپ کو کھونی پڑی ہے تو یہ زائے سی بات ہے کہ یہ یوگی آدھنات بھاری دکھائی پڑتا ہے ایک طریقے سے نرین موڈی کے اوپر تو اب جب یوگی آدھنات کے خلاف شریند شروع ہو گئے تو یہ اصل میں جو اس طریقے کی راجنیتی ہوتی ہے سمجھ جو اگرتا کی راجنیتی ہے چاہے وہ سامپردیک اگرتا کی ہو چاہے کسی بھی تاکی اگرتا کی ہو تو اس میں جو زیادہ اگر ہوتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے اس کے حدا پر شریند بھی ہوتے ہیں کلیان سنگھ کے ساتھ بھی یہی ہو ہے چونکہ کلیان سنگھ خود کو اجوانی سے بڑا سمجھنے لگ گئے تھے کہ مسجد میں نے گروائی ہے تو میں بڑا ہو گیا ہوں چونکہ اجوانی جی کا اس کو کوئی رون نہیں ہے مسجد تو میں نے گروائی ہے یہ سوچ کے وہ سمجھنے لگ گئے تھے تو آج کیا اتر پردیش میں یوگی آدھنات اور مہیند موڈی کے بیٹ جو سنگجھ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں ظاہر سے بات ہے کہ آج یوگی آدھنات یہاں بیٹھا بلاتے ہیں اپنے منتلیوں کی اور کیشب پرساد موریا دلی میں موجود ہیں پہلے بھی دو بیٹھکیں ہو چکی ہیں اس میں کیشب پرساد موریا نہیں پہنچے تو چرچائے تو یہ بھی تھی کیشب پرساد موریا کو ہی ہٹا سکتے ہیں یوگی آدھنات کہ آپ تین بیٹھوں سے اپس تیت ہوئے ہیں ایک آدھا بنا کر کے کہ آپ لگا تھا آپ ہلنا کر رہے ہیں منتلی منجل کے اس کی تو یہ ان کا دکھا کر گورنر کو سفادش کر سکتے ہیں کہ میں ہٹا رہا ہوں ان کو اپنے منتلی منجل سے تو یہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ سمجھ میں آ گیا کہ یوگی آدھنات کہ یہ تیاری تو نہیں ہے کہ آگا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں انہوں نے سنکیت دے بھی دیا جب پردیش کارکارنی کی بیٹھا کوئی کارے سمیتی کی اور عویوار کو لکھنو میں جس میں جے پی نڈا بھی تھے اور پارٹی کے بہت سارے پدادکاری ایم پی ایم ایلے سارے لوگ تھے جس میں سمیقشاہ ہو رہی تھی پارٹی کی ہار کی اس میں یوگی آدھنات نے بھی کہا کہا کہ جو کارے کرتا ہوں کہ سممان کی بات ہو رہی ہے کہ سممان نہیں مل رہا ہے یہ سممان تبھی تک ہے جب تک سرکار ہے سرکار نہیں رہے گی تو سممان اپنے آپ پہ ہی چلا جائے گا سب کا سممان جن کا ہو رہا ہے ان کا بھی چلا جائے گا یعنی انہوں نے اس پشت سنکیت دے دیا کہ کوئی بدلاؤ نہیں ہونے جا رہی ہے یہاں پہ اس تھیتیوں میں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہار کے تمام کارن ہے اس میں ایک ذکر انہوں نے کہیا کہ اتی آتم بشواس اور یہ اتی آتم بشواس سیدھے طور پر وہ پردھان منطری ناریندر موڈی پر فوکسڈ تھا ان پر یہ نشانہ تھا کیونکہ انہی کے نام پر پورے دیش میں یہ چناؤ لڑا گیا اور یہ اتی آتم بشواس ہی تھا کیونکہ لگ رہا تھا کہ یہی چہرہ ایک کام کر سکتا ہے باقی رام مندر جیسا مدہ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو یہ اتی آتم بشواس کہہ کر کے وہ سیدھے پردھان منطری موڈی کی اور نشانہ سادھ رہتے جن کا کہا جا رہا ہے کہ کیشو پرساد مورے کو وہیں سے پورا کا پورا ایک آکسیجن مل رہی ہاں دنجے ایک بات اور کہی یوگی آر ازنادز نے انہوں نے جب گنایا کہ ہم نے کارنگوں کو چناؤ جیتا انہوں نے گنایا کہ ہم نے دو ہیار چودھہ کا جیتا پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے دو ہیار ستھرہ کا چناؤ جیتا دو ہیار انیس کا جیتا بائیس کا جیتا لیکن دو ہیار چوبیس کا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے موڈی کے نام پر جیتا چار چونہاتوں گناہ انہوں نے پانچ بار چونہات جو دو ہیار چوبیس کا انہوں نے ہی بتایا کہ ہم نے موڈی کے نام پر جیتا تو اس کا مطلب یوگی آردنات نے سنکیت صاحب دے دی ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ چھرکھانی کریں گے تو پھر میں بیجائی روپانی نہیں ہوں میں یوگی آردنات ہوں یہ بتایا ایک طریق سے سنکیت دیا شبراہ سنگھ چوہان نہیں ہے شبراہ سنگھ چوہان نہیں ہوں کہ آپ مجھ کو ہٹا دیں گے اور میں مان جاؤں گا اچھا رہی کیسے تو یہ انہوں نے ایک طریق سے سنکیت دے دیا اب وہ یوگی آردنات خلاف موڈی کیا کر سکتے ہیں یا مشہ کیا کر سکتے ہیں وہ لکہ مسئلہ کیا کر سکتے ہیں لیکن بہتحال یوگی آردنات کو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وہاں سے ان کو آپ ہٹا سکیں یا آپ ان کو درگ درگنا کر سکیں تو اتا پر دیش میں اس لئے کی پرشتیاں نہیں ہیں اور جو ان کے سمارتک لوگ ہیں تمام جو یوگی کی سمارتک سمجھے جاتے ہیں یا ویلویشر بھارتی انتا پائچی کی سمجھے جاتے ہیں ہندو کی جھنجاوار سمجھے جاتے ہیں وہ تمام سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ یوگی آردنات کے ساتھ چھلے چھلے کیا تو ان کی چکر کا کون ہے کہ کشا پساد موریا کیا یوگی آردنات کی چکر کر لیں گے کیانوپریہ پچک کر لیں گی فلا فلا ملکی نام گناہ جانے ہیں کہ ان سے کون کر لے گا کشا پساد موریا کو یہاں پر بڑھانا چاہتے ہیں تو او بی سی ووٹوں کے لیے یہ ایسا کیا جائے گا او بی سی ووٹ جس کو دو ہزار چودہ سے جوڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص کر اتر پردیش میں وہ کافی کچھ ان سے الگ ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کشا پس موریا کے پاس او بی سی ووٹ کتنا ہے اپنا ویدھائی کی کا چناؤ ہار گئے جب دو ہزار چودہ میں لوگ سبا چناؤ جیتے تھے اس کے بعد جب وہاں پر اپ چناؤ ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں وہ اپ چناؤ بی جے پی ہار گئی اس کے بعد ابھی ان کی اپنی سیڈ جو ہے کوشامبی وہاں وہ بی جے پی کے کینڈی ڈیٹ کو نہیں جتا پائے اس کے علاوہ الہباد جہاں وہ آتے ہیں مطلب ہے تو وہ کوشامبی کے لیکن الہباد سے آتے ہیں وہاں ان کا اپنا گھر بھی ہے وہاں وہ نہیں جتا پائے اب بی جے پی کے کینڈی ڈیٹ کو تو یہ ان کی اپنی جو راج نیتی کو پلپ دی ہے OBC ووٹوں پر پکڑ کی بات ہے تو وہ بھی خارج ہو جاتی ہے اور جہاں جو آپ نے کہا کہ جو سب سے بڑا ہندوتو کا چہرہ ہے BJP کا جو پرمکھ ایجنڈا ہے اس پر تو یوگی آدی تنات بہت بھاری پڑھ رہے ہیں ان کی تلنا میں تو پردان منتری موڈی بھی بھاری نہیں ہے بھارتی جنتہ پارچی کے سامنے سنکر کیا ہے سمیر جی بھارتی جنتہ پارچی ہندوتو کا ایجنڈی پر بھی چلنا چاہتی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ OBC کی بھی راج نیتی کریں تو دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے دونوں ناؤں پر آپ ایک ساتھ پیر نہیں رکھ سکتے سب سے بڑی بات یہ دوسرا OBC کوئی ایک جاتی نہیں ہے وہ ایک بڑا بڑک ہے اس میں کئی جاتی ہیں شاملیں تو آپ صرف کشب پساد موریا کو آگے بڑھا کر آپ سارے OBC کو اپنے پکش میں نہیں لاسکتے کشب پساد موریا کے بہانے آپ جو ہے ان کا جو سجاتی ہے وہ چاہتی ہے اس کی طرف کچھ سیند ماری کر سکتے ہیں لیکن کشب پساد موریا سے دو بڑے نیتا جو ہیں وہ سماج کے اندر پہلے سے موجود ہیں بابو سنگھ کشوہا اور سوامی پساد موریا سوامی پساد موریا حالاکہ الگ ہو گئے سماجبادی پارچی سے لیکن وہ انڈیا رکھنڈن نے اپنے کو کہتے ہیں تو وہ بھی کشب پساد موریا سے بڑے نیتا ہیں اور بابو سنگھ کشوہا تو کافی سمیں پہلے سے کافی پہلے نیتا ہیں اور جائے سی بات ہے کہ وہ انڈیا رکھنڈن میں پیٹی کے اکیے پتنی سماجبادی پارچی کے ساتھ میں ہیں تو بھارتی جنتہ پارچی بابو سنگھ کشوہا یا سوامی پساد موریا کے سامنے رکھ کر کے راجنیتی کشب پساد موریا کی نہیں کروا سکتی یہ بہت ایک طریقے سے اس پرش ہے دوسرا پھر اکیلے اب وہ OBC رہی ہیں اور بھی OBC کی جاتی ہیں تو ان OBC جاتیوں کو آپ کرسطری سے پردنیتے دیں گے تو آپ اس کے بہانے آپ ہندوٹر کی راجنیتی سے بھی دور ہوں گے اور OBC کی راجنیتی آپ کرنی پائیں گے چونکہ جو آپ کا فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں گھر نہیں سکتے یہ فیلڈ دوسرے لوگوں کا مطلب جو سماجبادی دھلے کے لوگ ہیں OBC کی راجنیتی ان کا ہے تو وہ اس کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب بھی ہیں بیہار میں بھی سمیر جی اگر وہاں دو پارٹیاں ہیں راجت اور جی ڈی ہوں تو دونوں OBC کی راجنیتی کر رہے ہیں اور دونوں کے ساتھ OBC کی تمام راجنیتی ہیں تو ان کی راجنیتی علیکہ وہ ہندوٹر کی راجنیتی نہیں ہے تو ہندوٹر کی راجنیتی OBC کی راجنیتی یا سماجبادی نیائی کی راجنیتی کے ساتھ نہیں چل سکتی اور یہ جو ایک طریق سے بیر اور کیر کا سنگ جو ہوتا ہے دودھ اور نیوو کا وہ ہو جائے گا اور یہ دیکھئے یہی جو کینڈر ورسز راج بی جے پی میں اتر پردیش میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھئے کہ نشانہ جو پرتیکش پروکش روپ سے جو بھی سادھ رہے ہوں چاہے وہ کیشو پرساد مورے ہوں چاہے وہ سنجے نشاد ہوں حالکہ وہ بی جے پی کے نہیں ہیں لیکن وہ سایوگی دل کے ہیں چاہے انوپریہ پٹیل کو ہوں ان سب کو کینڈر سے سمرتھن ہے ابھی سنجے نشاد کا بیان آیا کہ جو ہم بلڈوزر کی راجنی تھی کر رہے ہیں اس سے ہار ہوئی ہے انوپریہ پٹیل نے نوکریوں میں آرکشن کا مددہ اٹھایا کئی سارے چیزی اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ ڈرائیبڈ ہے کہاں سے ڈیوین ہے وہ کینڈر سے تو یہ چیزیں یہی بات ہو رہی ہے کہ کینڈر اور راجے کے بیچ میں یہ جو تنا تنی ہے یہ بی جے پی کو تر پردیش میں کہاں لے جائے گی وہ بھی تب جب کی آنے والے دنوں میں دس سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے ہیں اتر پردیش میں اور ابھی جو اپ چناؤ ہوئے تھے سات راجیوں کی تیرہ ویدان سبا سیٹوں میں اس میں بی جے پی کو موکھی کھانی پڑی اور بڑا نقصان ہوا ہے لوگ سبا چناؤ کے بعد یہ نقصان بھی بڑا محتو رکھتا ہے ایسی استیدی میں کینڈر بھی بہت کوئی بڑا قدم اٹھا پائے گی نہیں اس استیدی میں دکھائی نہیں پڑ رہی ہے ہاں مضبوط استیدی میں ہوتی یہاں سرکار اور پورن بہمت سے اپنی سرکار جیسے دوزار چودہ اور دوزار انیس میں بنی تھی تب یہ شاید اس طرح کی ہمت وہ جھٹا پاتی لیکن نبی کی استیدی میں بڑا مشکل لگ رہا ہے دیکھیں سامیل جی رونا تو اسی بات کہا ہے کہ جو کمجور سرکار ہے اور دوزار چودہ دوزار انیس کی پرستیتیاں نہیں ہیں اور یوگی آدھنات کو دوزار چودہ سے پہلے بھی ہٹانے کی پریاس کیے گئے تھے لیکن اس سے پھر یہ لگا کہ بھارتی انتہ پارٹی یعنی نرین موڈی اور ہمیشہ کو یہ معلوم تھا کہ دوزار چودہ میں کیا پرستیتیاں بننے والی ہوں کس طرح سے نقصان ہوتا ہے تو یہ لگا کہ اگر ابھی یوگی آدھنات کو چھیڑا تو اس کا دشپر نام دوزار چودہ میں بہت نہ پڑ سکتا ہے تو اسی بہانے اسی لیے پھر ان کو نیٹا ہے جبکہ وہ اس سمیں ملہا اس ستیدی میں تھے مجبوط تھے کے اند میں کہ وہ اس سمیں یوگی آدھنات کو ہٹا سکتے تھے اگر وہ اس سمیں انہوں نے وہ نرین نے لے لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے شاید دوزار چوڑیس سے دوزار چوڑیس کے بیچ میں پرستیتیاں ہوتا پرنش میں سمال لیتی بھارتی انتہ پاکی لیکن آج وہ پرستیتیاں نہیں ہیں کہ آپ اگر یوگی آدھنات کا آپ کھیل بگاڑتے ہیں یوگی آدھنات نے اگر آپ کا کھیل بگاڑ دیا تو آپ جا کر کے آپ کوئی پرستیتی ہیں سمال سکتے ہیں تو یہ اب سب سے بڑا سنکر ہے دوسرا کین سرکار لگاتار اس طرح سے سمیدی جس طرح سے ہم لوگوں نے چرچا ہی چندبابو نائیڈو دلی میں آئے ہوئے کل وہ ملے دیر رات میں گرہ منتی یا مشاہ سی اس طرح کی خبریں آ رہیں گے اور آج وہ شاید ملیں گے نرمیدہ سیتانمان سے ہم مل سکتے ہیں وہ ترہنمانتی سے بھی اور بہت لمبی چوری پورٹلی لے کر آئے ہوئے ہیں اپنے ڈیمانٹس کی بجٹ سیشن شروع ہو رہا ہے اور حلوہ پک چکا ہے نرمیدہ سیتانمان خلوہ پک چکا ہے اور کھچڑی پک رہی ہے کھچڑی پک رہی ہے کھچڑی پک رہی ہے پہلے یوگی آدھرنات کو سمالا جائے یہ سنکٹ نرین موڈی کے سامنے تو اس سنکٹ کی وجہ سے بہت تینطہ پارکی کے سامنے بہت ساری چنوٹیاں ہیں اور اسی لیے ابھی سمجھایا گیا ہوا کہ بھائی میرے ابھی تھوڑا رکزہ جیادہ مکشبنتی بننے کے لیے مدھ خود سمجھا ورنہ دکھت ہو جائے گی بہت سرکارمی نہیں رہے گی دلی کی بھی چلی جائے گی یہ سنکٹ جو کی دلی کی نا چلے دیکھ اس سامنے کچھ نہیں ہے کہ یوگی آدھر رہے آپ بنے رہے اب چنٹہ یہ نہیں ہے چنٹہ یہ کہ دلی کی سرکشت رہے دلی کی سرکاہ کس طرح چلتی ہے سنکٹ اس سامنے یہ ہے نرین موڈی کے سامنے اور ابھی شاہ یہ پیڑا بیان بھی کر چکے ہیں کہ ہریانہ میں بیساکی سرکار نہیں چاہیے بیساکی سرکار کیا ہوتی ہے ایک مہینے کے بیتر ہی انہوں نے جان لیا ایک مہینے کے اندر سمجھے جی چانکے گری ساری نکل گئی واللہ آپ بار بار لے کر کے سامنے آنا پڑا راجناہ سنگھ کو آس مجھے جی کی چانکے کتنے بڑے تھے مطلب وہ ایجی سی بی آئی جن کے دم پر چانکے تھے وہ بھی اب کام نہیں آ رہیں گے تو یہ چانکے گری ساری نکل گئی ایک مہینے میں جنتا نے ساری چانکے گری چار رون کو نکال دی تو اب یہ چانکے گری بھی نہیں چلے گی تو یہ اب بار سمجھایا جا رہا ہوگا کہ تمام جو دیسینٹ سور ہیں بی جے پی کے اندر اتر پرش کے اندر ان کوئی بتایا گیا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے ماحول تو بنا ہے خوئی ہوگی آدیتنات کے حلاف تاکہ یہ رہے کہ یو پی میں جو معاملہ خراب ہوا موڈی جی کی وجہ سے نہیں یوگی جی کی وجہ سے خراب ہوا لیکن چھیڑنا ابھی نہیں ہے چھیڑیں گے بعد میں جب کوئی سما آئے گا اس کو لے کر کے چل دا گا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ یہ ابھی بھی نہیں کر پائیں گے تھوڑا سما نکالیں گے تو پھر یہ اور کمجور ہوتے چلیں گے یوگی راجی میں اور موجود ہوتے چلیں گے اگر اب سنگچن کے اندر بدلہ ہوتا ہے سمیر جی اور یوگی آدیتنات کو نہیں ہٹاتے ہیں تو یوگی آدیتنات پھر اور چورے ہو کر کے کام کریں گے ابھی تک یوگی آدیتنات اپنے من کا چیف سیکریٹری نہیں بنا پا رہے تھے اوپر سے آیا تھا چیف سیکریٹری اس کو ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن ملے لیتے پہلی بار یوگی آدیتنات کے من کا چیف سیکریٹری اترپ دیش میں بنایا مکیش کمار سنگھ بنائے گئے ہیں چیف سیکریٹری اور وہ سمجھا آتا ہے کہ یوگی کے بہت خاص ہے یعنی کیند کی اس میں نہیں چلی اپنے من کا انہوں بنا لیا اسی طریقے سے جو ڈی جی پی ہیں اب وہ اپنے من کا جی جی پی بھی بنایں گے تو یہ سارے اگر بدلاؤ کریں گے تو پھر کیند کی ہاتھ سے چیزیں نکلتی چلیں گے یہ زہی سی بات ہے سمیدی کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو چاہے وہ ہم کہتے چاہے تیلنگا نامے کانگریس کی سرکار تو وہاں بھی کانگریس کے کیندی نیتتو کو اس طریقے سے دخلنی دینا چاہیے کہ کیا پرشاستی مشین دیگی کیا ہوگی بھئی جواب کا مکھیمنتری ہے تو زہی سی بات ہے کہ ہار اور جیت کی ذمہ داری اس کی ہوگی کیندی نیتتو کی نہیں ہوگی تو یوگی آج اتنا تھا اگر اتنا پردیش میں مکھیمنتی ہیں تو ہار اور جیت کی ذمہ داری سرکار کو چلانے کی ذمہ داری ان کی ہی ہونی چاہیے اس میں کوئی اوپر سے دخل نہیں ہونا چاہیے اچھا ہو یا بڑا ہو وہ ان کا سردرد ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ بھئی آپ کی پارٹی کی نیتیوں خلاف جا رہا ہے آپ کی پائی چکے آنستان تو آپ بدل دیجئے لیکن جب تک ہیں تب تک آپ ان کے خلاف ان کے کامی اڑنگاں مت لگائیے یہ کیندی نیتت کو سمجھ نہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یوگی اتنا شایدی سمجھانے میں سفل ہو گئے ہیں ہو گئے ہو رہے ہیں اور نشی طور پر ہوں گے اور جس طرح سے وہ بلکل سٹیٹ فارورڈ بیان دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں ایک چیز اور بڑی مہتوپون ہے ابھی ہم لوگ ایک بار پھر سے دلی ہائی کورٹ میں کوٹ روم کی جو کاروائی چل رہی ہے پروسیڈنگ چل رہی ہے اس پر لوٹیں گے ابھی جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے یوگی آدیتنات اور کیندر سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کا کیندری نیتری تو یہاں یوگی آدیتنات کی کارشہلی میں بھی بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دو مہتوپون فیصلے پچھلے دو دنوں کے بیتر آئے ہیں وہ یہ کی ایک تو جو بیسک شکشک ہیں اتر پردیش میں کئی دنوں سے ہرتال کر رہے ہیں قریب چھہ لاغ بیسک شکشک ڈیجیٹل جو وہاں پر اٹینڈنس کی بادتہ لاغو کی گئی ہے اس کو لے کر کے وہ ہرتال کر رہے تھے ان کے اپنے لاجک ہیں کہ سمبھو نہیں ہے اور بڑی دور سے لوگ آتے ہیں بہت ساری دلیلیں ان کی ہیں اس فیصلے کو فیلحال انہوں نے استغیت کر دیا اتنے بڑے جنویرود کی وجہ سے اس کے علاوہ لکھنو میں کچھ اور کالونیوں کو توڑنے کی بات کی جا رہی تھی اور ان کو لوگوں کو نوٹس دے دیا گیا تھا لوگ بڑے پریشان تھے یوگی عادی تینات سے ان لوگوں نے ملاقات کی اور اس چیز کو بھی کہا گیا کہ فیلحال اس کو بھی استغیت کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں وہاں اکبر نگر کی ایک کالونی توڑ دی گئی جس میں تیرہ چودہ سو مکان ڈھاہا دیئے گئے بلڈوزر ان کے اوپر چل گیا تو یہ دکھا رہا ہے کہ یوگی عادی تینات بھی لوگوں کو اس سے پہلے وہ تھا کہ جو چیز شروع کر دی تو پھر اس کے پیچھے نہیں اٹنے والے بلڈوزر چل گیا نکل چکا تو وہ توڑ کے ہی آئے گا اب دکھ رہا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا لوگوں کے بھاؤناوں کا لوگوں کے دباؤ کا مہت تو سمجھ رہے ہیں اور اپنے فیصلوں کو میں بھی اوپنر ویچار کر رہے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے الیکشن کے نتیجے اور آنے والے دنوں میں ہونے والے الیکشن ان سب کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ اچھی بات ہے گا یوگی عادی تینات نے اس بات کو سمجھا ہے کہ بلڈوزر ہرجے کا کام نہیں کرتا ہے اچھی بات ہے یہ اور ہر آدمی کو اپنے میں کورس کریکشن کرنا چاہیے سمیر جی چاہے راج نیتی میں ہو چاہے بیکفیت جیون میں ہو سب کو کورس کریکشن کرتے رہنا چاہیے اصل میں یوگی عادی تینات نے سمجھ لیا کہ اتر پردیش میں خاصتوں سے بھارتی جنتہ پاکی کی جو ہار ہوئی ہے وہ نرین موڈی کی نیتیوں کی وجہ سے ہار ہوئی ہے اور آئی کا ارث شاستی کوشک پسو ان کا انٹرویو چھپا ہے بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس پر سرکار نے دھیان نہیں دیا اس کو کرنا چاہیے تھا تو یعنی کہ ان کی سمجھ میں آیا کہ جو نرین موڈی کی نیتیاں تھیں ان نیتیوں کی وجہ سے بھارتی جنتہ پاکی کو ہار ملی ہے اور یہ ہار جو ہے یہ کوئی سادھان ہار نہیں ہوتا پردیش میں تو اب ان کی سمجھ میں آیا کہ اب جو ہے ذمہ داری جو میرے اوپر آئی اب کوئی ہار ہوتی چونکہ اب لوگ سوا چناؤ تو دو یا انتیس ملتے ہیں لیکن مدیواتی چناؤ گیا تھا تو وہ الگ کی ہے لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو دو یا انتیس ملے لیکن اس سے پہلے بیران سوا کا چناؤ جائے گا اور لوگ سوا چناؤ بھی پہلے ہوتا ہے سبیر جی تب بھی اب ہار جیت کی ذمہ داری وہ اب یوگی آجنات کے اوپر آئے گی چونکہ اتر پردیش میں وہ لمبے سمجھ سے مقیمت نہیں ہیں تو دوسرہ سبا ہے تو اس دنیا انہوں نے کوس کریکشن کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ کوشش کی ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے اچھی بات ہے یہ بلڈوجر پر لے کر انہوں نے کیا تو بہت ساری چیزیں چلنے ہی ہیں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کے لوگوں کی تب سے یہ سنجر نشات کا بیان آ گیا کہ بلڈوجر کی وجہ سے ہمارے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اقور نگر میں گھر توڑے گئے بہت سارے اندروں کے بہت سارے تو آپ نے دیکھی ہی ہوں گے بی جے پی کے لوگ تھے بی جے پی کے پدا دیکھا رہی تھے ستھانی لوگ لیول کے ایسا نہیں تھا کی اور ایک ایک میلہ یہ کہتی کہتی اس نے جا رہی تھی کہ ہمارا ووٹ ہے حجز ووٹ سے ہمارا یہاں راشن کا ہے ہمارا یہاں کا مدداتہ پہچان پتہ ہے رئیس کی ہے سب کچھ ہے اس نے کہا کہ اگر ہمارا ووٹ ہی عبیت ہے تو ہمارے ووٹ سے بنیویں سرکار ہاں رہے ہیں مدداتہ ایک سادھانا سی مہیلہ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی تو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ بھائی اگر ہم لوگوں گھر گرا گئے ہیں جن کے پاس ووٹر کار اور سب کچھ وہاں کا ہے تو اس کا حقہ لگ یہ سرکار بھی عبیت ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بات چاہ سنی ہوگی یہ ہوگیا ہے اتنا نہیں کہ آپ سوال ہوتنے لگیں جن ویرود کو بہت دنوں تک اس کو جھیلنا یا زبردستی جن ویرود کو نمنطرہ دینا ٹھیک نہیں ہے آنے والے دنوں میں چناوی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس بار کی ہار سے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ تمام فیکٹرز تھے ویروزگاری ہے اور دوسرے مددے ہیں کہ اندر سرکار نے ان کو لگا کی ایک موڈی کے فیس پر یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ لوگ اگنور کر دیں گے لیکن لوگوں نے اگنور نہیں کیا اور اس فیس کو لے کر کہ لوگوں کی ایک ناراضگی تنی زیادہ بڑھ گئی گصہ دکھا وہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ چناوی جو ہم لوگوں کی یاترائیں تھیں لوگوں کا گصہ دکھائی پڑ رہا تھا تو اب اس سے سبق کے یوگی عادی تناد بھی لے رہے ہیں اور کینڈر سرکار تو ابھی سبق لیتی لگ رہا ہے کہ نہیں دکھائی پڑ رہی ہے پر اس کے اوپر دباؤ ضرور ہے اور اپنی تمام نیتیوں میں لیکن سبق لے رہی ہے جو تمام فیصلے کر رہی ہے اس میں گڑ بندن کے سہیوگی دلوں کی پوری رائے لے رہی ہے ابھی نیتی آئیوکہ بھی جو گھٹھن ہو رہا ہے اس میں گڑ بندن کے سہیوگی دلوں کو بھی اس میں شابل کیا جا رہا ہے چلاق پاس باد ماجی اور للنزنگ کو اس میں شامل کر رہی کے لیے سورہ لوگوں کو شامل کیا گیا اور جنتہ ultimately سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ستہ کی کیا ہوتی ہے جنتہ ہوتی ہے جنتہ اپنی طاقت کا احساس ہمیشہ کرواتی رہتی ہے اور اس بیچ میں ابھی کورٹ روم میں ڈلی ہائی کورٹ میں سنوائی چلی رہی ہے کوئی ابھی بہت خاص اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے وہ لگاتار بشیق منو سنگوی اربین کیجری وال کے جو وکیل ہیں وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں ایک علاقی قانونی جانکار اس کا خاص مطلب بتا سکتے ہوں گے لیکن ہم لوگ تو یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کی شاید اس کا مطلب یہی ہوا کہ سی بی آئی نے انشورنس اریسٹ کیا یعنی اس لیے اریسٹ کیا کہ وہ کہیں باہر نہ جا سکے ان کی جو گرفتاری سنشت کر دی جا رہی ہے ہم ان سے جب چاہیں تب سوال پوچھ سکتے ہیں اس سے سوال پوچھنا نہیں سمیجی یہ کی چونکہ اریسٹ کے معاملے میں جمانت مل چکی ہے اور یہ باہر آ سکتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر آنے والا ہے یہ باہر آ سکتے ہیں تو گرفتاری بنی رہے جیل سے باہر نہیں آنے پائیں اس کے لیے گرفتاری کی گئی اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے آپ نے جن سوالوں کے آدھار مجھ سے پوچھتاش کی تھی وہی آپ سوال لے کر کہ ان کے خلاف یہ ہمارے پاس ثبوت ہے یہ ثبوت آپ پاس پہلے بھی تھے جب آپ نے مجھ سے گرفتار نہیں کیا دو سال تک تب آپ نے مجھ سے گرفتار نہیں کیا اور میرے خلاف ای ایر میں کوئی نام نہیں ہے میرے خلاف کوئی بیان نہیں ہے نہ میں اس میں گواں ہوں نہ میں اس میں آروپی ابھی تب کا آروپی بھی نہیں ہوں آپ کی کسی چارشٹ میں تو آپ نے مجھے گرفتار کیوں کر لیا تو یہ ہے کہ مطلب کی اب میں کسی طریقے سے جیل سے باہر نہیں آنے پاؤں اس کے لئے گرفتاری کی گئی ہے ادھر سمجھے جی جو ہم لوگ دھرمی کی اور راجنیتی کی بات چیت کر رہے تھے اس میں آدھ میں جو شنکرہ چاہرے ہیں سوامی آبی میں مہتپون انہوں نے کل بات کہی ہے کل انہوں نے دو باتیں کہی ہیں بڑی مہتپون باتیں انہوں نے کہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پاس اس کی بائٹ ہوگی بائٹ ہو تو ایک بار سنوایا جائے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہم پر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہایا ہے کہ نرین موڈی کے اوپر آپ نے چپنی کر دیا کس کے اوپر چپنی کر دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم جو ہیں راجنیتی پر ہستک شیپ کرنا بند کر دیں گے اگر راجنیتی کی لوگ دھرموں میں ہستک شیپ کرنا بند کر دیں بہت بڑی بہت بڑی بات ہے سمیر جی اور ہم لوگ یہی لگاتار چلچہ کرتے جاتے ہیں کہ دھرم کو راجنیتی سے الگ رکھنا ہوا اور دھرم راجنیتی کا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے بھارتی انتہ پائی کی دھرم کو راجنیتی کا ہتھیار بناتی ہے یہ بات ہندووں کی سناتن ہندووں کی سروچ سنسطہ کے شکر پر بیٹھا ہوا وقتی جو ہے شنکرہ چاری سوامی عبیم اکریشوان سرسو تھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ راجنیتی کی لوگوں کو دھرموں میں ہستک شیپ بند کرنا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راجنیتی لوگ دھرم میں ہستک شیپ بند کر دیں گے ہم راجنیتی میں ہستک شیپ بند کر دیں گے ہم گارنٹی دیں گے اسی لئے ہم کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ راجنیتی پارٹیوں کے لوگ جو ہے وہ دھرم میں ہستک شیپ کر رہے ہیں دھرم کو راجنیتی کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر بند کر جائیں تو ہمارا راجنیت میں ہستک شیپ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بلکل بلکل اسی لئے وہ کہہ رہا ہے کہ راجنیتیگیوں کو اور دھرم میں ہستقشب نہیں کرنا چاہیے اور ظاہر چیزی بات ہے سمیجی ہمارے ہیں جب دھرم پیشتہ کی جو اب دھارنا ہے جو آئی اور ہم سنبھاؤ کی آئی تو یہی تھا اس کا اوڈیش ویقتی دھار میں کھوتے ہوئے بھی دھرم پیش ہو سکتا ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرا دھرم میرے لیے آپ کا دھرم آپ کے لیے میں اپنے گھر میں کچھ بھی دھرم کا پارن کروں گا آپ کچھ بھی پارن کیجئے لیکن جب ہم سڑک پہ آئیں گے یا پبلک سریس میں آئیں گے تو ہم ایک عام بھارتی ناغرک ہیں ہمارا دھرم ہمارے گھر پہ ہے اور راجنیتی میں ہم دھرم کا کسی طریقے سے استعمال نہیں کریں گے یہی اب دھرمہ تھی اور بھارتی جنتہ پ وہ دھرم میں ہس تکشیب بند کریں اور دھرمیت لوگ جنہوں اور راجنیتی میں ہس تکشیب بند کریں گے بہت مہتپون بیان ہے بہت مہتپون بیان ہے اور بہت ہی اس کا بیسز دیکھئے شاید بول رہے ہیں مکتے شورانان جی ان کو سنتے ہیں سونے کا گھوٹالہ ہو گیا آپ پدرکار لوگ کیوں نہیں اٹھاتے ہو تو جب وہاں پر گھوٹالہ ہو گیا تو اب آپ دلی میں کدارنات بنا لوگے وہاں پر پھر دوسرا گھوٹالہ کرو گے دو سو اٹھائیس کلو سونہ کے دارنات سے گھائب کر دیا گیا ہے یہ کہاں کا نیام ہے کیوں نہیں اٹھاتے ہو پرٹوالے اس بات کو آج تک کوئی جانس تک نہیں بیٹھائی گئی دو سو اٹھائیس کلو سونہ کا گھوٹالہ ابھی مکتے شوراناندی نے یہ بھی بڑی مہتپون بات کی کہ اگر راجنیتی کے لوگ دھرم میں ہس تکشیب کرنا بند کر دیں تو دھرم کے لوگ دھرم گروہ جو ہے وہ راجنیتی میں ہس تکشیب نہیں کریں گے بات ہی نہیں کریں گے تو یہ آج کی جو بریکنگ نیوز رہی مہتپون خبریں رہی ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ میں سی بی آئی نے جو اروند کے جریبال کو گرفتار کر رکھا ہے اس پر سنوائی جاری ہے اس پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے آپ کو ڈی بی لائب میں ملیں گے اس کے علاوہ جو ڈی بی لائب کے نیمت کارکرم ہے دن بھر کے دو بجے کھری کھری اور چار بجے نظر اور نظریہ اور سات بجے نیوز پوائنٹ ان کو آپ دیکھتے رہیے لگاتار اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیے ڈی بی لائب کے ساتھ اب مجھے اور عملین دوپا دیائی جی کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی